ہاں ہاں میں بس ابھی نکل رہی ہوں ارے کچھ نہیں ہوتا تم فون رکھو مناہل نے جلدی سے فون اپنی پاکٹ میں ڈالا بالوں کو پونی میں باندھا پائٹ چٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس تیار ہو کر باہر کمرے سے نکلی کیا ان اسی وقت آریان بھی اپنے کمرے سے باہر نکلا اس وقت مناہل کو تیار دے کر وہ حیران رہ گیا کلائی میں بندی گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کے بارہ بجا رہی تھی کہاں جا رہی ہو اس نے اسے روکا گھر مناہل نے مختصر سا جواب دیا کیا مطلب گھر یہ وقت ہے گھر جانے کا آریان چونکر بولا ارجنٹ کام ہے تایا جان کے ابھی کال آئی ہے وہ ٹیکسی بھیج رہے ہیں میں صبح ہونے سے پہلے آ جاؤں گی مناہل نے جلدی سے جواب دیا میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں ایسے رات کے ٹیکسی میں جانا سیف نہیں ہے آریان نے کہا وہ فوراں بولی نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے میں چلی جاتی ہوں شکریہ تم یہی رکو میں ابھی گاڑی کی چابی لے کر آتا ہوں آریان کمرے میں گیا اور گاڑی کی چابی لے کر آیا اوف مناہل اگر اسے کچھ پتہ چل گیا کیا کروں اب اس نے بے چینی سے سوچا تو آریان چابی دیکھ کر کمرے سے باہر آیا چلو آؤ میں تمہیں چھوڑ کر واپس آ جاؤں گا مناہل بالکل خاموش اس کے پیچھے پیچھے چل دی اس نے گاڑی میں بیٹھ دی رفیق صاحب کو میسج کر دیا تھا کہ وہ ٹیکسی نہ بھیجے اور سب کچھ دیر کے لیے اپنے اپارٹمنٹ میں آ جائیں ایک فیملی کی طور پر تھا کہ آریان کو کسی قسم کا شک نہ ہو ویسے آدھی رات کو کون سا ارجنٹ کام آئے آریان نے گاڑی چلاتے مناہل سے پوچھا بس تایا جان کا مجھ سے ملنے کو دل کر آتا اس لیے انہوں نے بلا لیا واہ اتنا پیار آریان تنزن ہسا کیوں آپ کو کیا ہے مناہل کو غصہ آیا نہیں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں بیسے اس زنام زمانے میں تایا تائی جان سے اتنا پیار یہ تھوڑا عجیب ہے اس نے گاڑی کا گیر بدلتے کا وہ عام ہو دیے میں بھی کتنا پرکشش لگ رہا تھا مناہل نے ایک نظر اسے دیکھتے سوچا جی یہ دوسروں کا تو پتہ نہیں لیکن میرے تایا تائی جان مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں ماما بابا کی وفات کے بعد انہوں نے ہی مجھے سنبھالا مناہل نے کہا آریان نے چونکر اس کی طرف دیکھا تمہارے پیرنٹس نہیں ہیں نہیں اس دے تو میرا ان سب سے زیادہ پیار ہے مناہل مسکرائی تو آریان آگے سے خاموش ہو گیا کچھ دیر بعد گاڑی ایک اپارٹمنٹ کے قریب رکھی سر آپ بھی آئے نا نہیں تم جاؤ آپ بورٹ ٹائم ہو گیا اور صبح کیلی مت آنا ہم میں سے کوئی بھی تمہیں لینے آجے گا آریان نے اسے تائید کی مناہل نے اس بات میں سر ہلایا وہ گاڑی سے باہر نکلنے لگی جب آریان کی بات سے وہ رکھی اور ہاں اپنا دھیان رکھنا میرا مطلب آریان فوراں سے بولا یہ سن کر مناہل مسکرائی کچھ نہیں ہوتا آریان شاہ وہ یہ کہہ کر گاڑی سے باہر نکل گی آریان پہ اپنی بات پر ہنس دیا تیری وجہ سے مجھ اپنا کام چھوڑ کر آنا پڑا مناہل نے سامنے بندے لڑکے کے موپر تھپڑ مارا میں نے کچھ نہیں کیا مجھے چھوڑ دو وہ فوراں سے التجا کرنے لگا منی ہم تمہیں نہ ہی بھولاتے لیکن یہ سالہ تب سے یہی را گلاب رہے اتنی دفعہ کائے پیسے دے اور جان چھوڑا لے اپنی رفیق صاحب غصے سے اس دڑکے کی طرف دیکھ کر بولے تو مناہل نے اس دڑکے کو مو سے پکڑ کر دبوچا کیوں بھئی کیا ہوئے تمہیں زیادہ ڈالاگ رہے تمہیں اپنی جان سے زیادہ پیسے عزیز ہیں نہیں مجھے جانے دو وہ تو تجھے ہم تب جانے دیں گے جب پیسے ہمیں دے گا مناہل نے غصے سے اس کا موپر تھپڑ مارا صبح ہوتے ہی ساحل اسے گھر سے لینے آ گیا تھا جب رفیق صاحب نے ایک دفعہ پھر اسے اس کے مقصد کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ کہیں بھٹک نہ جائے مجھے تو ڈر ہے رفیق صاحب اگر منی نے پورا کام نہ کیا تو سکینہ بیگم نے سامنے دروازے پر کھڑے گا جو دونوں مناہل کو ساحل کے ساتھ جاتا دیکھ رہے تھے تو فکر نہ کر سکینہ میں نے اسے سمجھا دیا ہے وہ کبھی ایسا نہیں کرے گی رفیق جمال نے بڑے فخریہ طور پر کہا اگر اس نے ایسا کر دیا تو سکینہ نے تنظر منسکراہت اپنے چیرے پر لائی تو اس دن اس کا دنیا میں آخری دن ہوگا دن گزرتے جا رہے تھے اور مناہل کا اے فائپ کروپ کے ساتھ اپنایت بڑھتی گئی ان کے درمیان رہ کر وہ ہر چیز کو بھول جاتی اس نے کبھی اتنی خوشی محسوس نہیں کی جتنا وہ ان سب کے ساتھ کرتی مومین ساحل اور حیدر اس کی ہر بات کا دھیان رکھتے اور بلکل چھوٹی مہن کی طرح اس سے پیار کرتی اور مناہل بھی اس بات کو بہ خوبی جان گئی تھی کہ وہ ان سب پر رانگ بند کر کے دبار کر سکتی تھی مناہل اٹھو ساحل نے آ کر اسے جگایا میں نے نہیں جانا جاغنگ واغنگ پہ اس نے اپنے اوپر پھر کمبل اوڑ لیا یہ کیا بات ہی اور تمہیں پتہ ہے نا ساری تیاری کرنی ہے کل ہم سب کی فلائٹ ہے اور آریان کے غصے کا تمہیں پتہ ہے اچھا میری پیاری بین اب ہر دفعہ کی طرح میں تمہیں نہیں بچاؤں گا سب ناشتے میں تمہارا ویٹ کریں اچھاو ساحل اس کے بیٹ کے سرحانے پر کھڑا بول رہا تھا اچھا جاؤ میں آتی ہوں پانچ منٹ میں وہ کمبل سے مو نکال کر بولی یہ تمہارا فون تب سے بجرائے کسی رفیق انکل کی کال ہے اٹھاؤں ساحل نے کہا مناہل کرنٹ کھا کر بیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی ادھر تو مجھے میرا فون ہاتھ مت لگا نا مناہل نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے فون لیا اچھا ایسا کیا چھپا کے رکھے تم نے فون میں ساحل نے مشکوک انداز سے مناہل کو دیکھا تو اس نے مزہ کے خیز آواز نکالی بہت خطرناک چیزیں میرے فون میں اچھا جاؤں میں آتی ہوں ٹھیک ہے جلدی آ جانا ساحل یہ کہہ کر کمرے سے بائے نکلا مناہل نے گہرا لمبا سانس لیا اور فون اٹھایا کہاں ہوں منی میں تب کب سے کال کر رہا ہوں اور ایک تمہوں میرا فون ہی نہیں اٹھا رہی اتنی بیزی ہوگی ہو تم رفیق صاحب تو جیسے برس پڑے تھے سوری تایا جان اثر میں اب کنسٹ کے دن قریب آ رہے ہیں تو اس وجہ سے مسروپیات زیادہ ہوگی ہیں آپ بولے میں سن رہی ہوں منی یہ یاد رکھنا کہ تو وہاں ان کا پیسہ لینے گئی ان سے رشتہ بنانے نہیں یہ بات کبھی بھولنا مت کہ تم ایک گینگسٹر ہو مناہل آفندی نہیں جو بہت معصوم لڑکی ہے سن لیا تم نے اگر پلان میں کوئی گھڑ پڑ ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا یہ ہمارے گروہ کی سب سے بڑی ڈکیتی ہے اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے رفیق جمال نے اسے سارے حالات سے واضح طور پر آگاہ کر دیا مناہل آگے سے ایک لفظ بھی نہیں بول پائی منی میری بات دھیان سے سن وہ تیرے ساتھ کبھی وفادار نہیں ہو سکتے وہ سب تیرے ماباپ کے قاتل ہیں انہی امیر لوگوں کی وجہ سے تمہارے ماباپ کا قتل ہوا تھا ان کے پیسوں کی وجہ سے یہ اچھے لوگ نہیں ہیں سہریلے سانپ ہے جو آخر میں اپنے ہی مالک کو ڈس دیتے ہیں تیری پرواز صرف ہم کر دیں تمہارے تایا اور تائی جان کے علاوہ کوئی سگا نہیں ہے مناہل کا یہ سن کر دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا اس نے کمرے سے باہر ناؤنچ میں بیٹھے آریان ساحل حیدر اور مومن کی طرف دیکھا جو ابھی تک اس کے انتظار میں باہر بیٹھے تھے کہ کب مناہل آئے اور وہ ناشتہ شروع کرے اسے لمحے بھر کون سب کی اپنایت وہ پیار یاد آنے لگا کیسے وہ سب اس کی عزت کرتے تھے اس کی ہر خواہش کی پوری دل سے قدر کرتے کیا کبھی اس کے تایا تائی جان نے ایسا کیا تھا مناہل اسی کشمکش میں فون کان سے لگائے کھڑی تھی جب رفیق جمال کی آواز نے اسے بیدار کیا کہاں کھو گی یوں منی میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی اب بس دو مہینے مزید رہنا ہے پھر بس یہ مشن ختم اور تو پیسے دے کر گھر واپس آجا سمجھ گئی ہو جی تایا جان میں سمجھ گی یہ کہہ کر مناہل نے فون باند کر دیا دل میں بہت سا وہ محسوس کرنے لگی وہ ان سب لوگوں کو دھوکہ دے رہی تھی جس دن میں ساحل حیدر مومن اور آریان کو میری سچائی معلوم ہوگی وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے مناہل وہاں کیوں کھڑی ہو اب آج ہو ناشتہ کرو حیدر نے اسے آواز دی مناہل ان سب سے باہر آئی چیرے پر مسکراہت لیے وہ ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑی کیا ہوا مناہل ساحل نے اس کے چیرے کے تاثرات کو دیکھتے پوچھا کچھ نہیں ہوا مناہل جبرن اسکرائی اگر آریان نے کچھ کہے تو تم ہمیں بتا سکتی ہو ہم سب ہمیشہ تمہاری سائٹ پر ہیں مومن نے جوس کا گلاس ٹیبل سے اٹھا دیکھا تو مناہل ہلکا سا ہنس دی اب کچھ کہہ کر تو دیکھیں میری پوری آرمی میرے ساتھ کھڑی ہے ویسے میں اکیلی ہوں ان کے لیے کافی ہوں مناہل نے شرارت بھرے انداز سے آریان کو دیکھا جو اس کی بات سن کر آگے سے کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کیا گائز کل کی پرسوں کی رات ہم سب کے لیے بہت اہمیں ہمیشہ کتنا اس دفعہ بھی ہماری پرفارمنٹ ہنڈرڈ پرسنٹ ہونی چاہیے میں چاہتا ہوں سب اپنی پوری کوشش کریں آریان نے کہا سب نے اس بات میں سر ہڑایا سر آپ فکر ہی مت کریں اس دفعہ ہم نے ساری اگلی پچھلی قسم نکال دینی ہے مطلب ساری دنیا حیران رہ جائے گی اور سب لڑکیاں جو آپ پر فیدہ ہیں وہ میری فین ہو جائیں گی مناہل بڑے جوش سے بول رہی تھی مومین ساحل حیدر اس کی بات سن کر ہنسی کنٹرول نہیں کر پائے میس مناہل میں نے اتنے بھی پور جوش ہونے کی بات نہیں کی آپ کچھ زیادہ ہی اور کونفیڈنس ہو رہی ہیں آریان بینیازی سے جواب دیا لو کر لو بات پہلے کہہ رہے تھے ہنڈر پرسنٹ دینے اور اب یہ ایک بات بولیں جس پر ہم قائم رہے مناہل نے مو بنایا میں اپنی بات پر قائم ہوں البتہ آپ کے اس چوش میں بولی جانے والی بے وقوف باتوں کے بارے میں آگا کروایا ہے آریان کی بات سن کر مناہل فوراں بول پڑی کیا میں بے وقوف باتیں کرتی ہوں ہائی اللہ یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی مناہل اب بڑے ڈرامے بازی کے انداز میں کمر پر بازو رکھے ماتے پر ہاتھ ٹکائی بولی سب اس کی حرکت پر ہنس دیئے اب پھر سے ان کی نوب چوک کا آغاز ہو گیا اوف یہ تمہارے ڈرامے آریان چائے کا کپ پکڑ کر ڈائننگ ٹیبل سے اٹھا مناہل یہ سن کر اور بلاند آواز میں بولی تاکہ آریان کو اس کی بات سنی جا سکے میں ڈرامے کرتی ہوں ساحل مومن بتاؤ کیا میں ایسی ہوں وہ بڑا معصوم سا چہرہ بنائے ان سے بوس رہی تھی تو حیدر نے کہہ کا لگایا نئی مناہل تو ہماری اتنی شریف سی ہے بس آریان کو پتا نہیں چلتا ہاں ہاں مومن اور ساحل نے بھی یکچہ کہا ہائے میں صد کے جاؤں ایک تم تینوں ہی ہو جو مجھے سمجھتے ہو برنائی سالم دنیا کے لوگوں نے مجھے کب کا مار دینا تھا آریان اب کے بار کھل کھلا کے ہنسا وہ واحد لڑکی اس کی زندگی میں آئی تھی جس کی باتوں نے اسے ہنسایا تھا بھائی یہ وہی لڑکی ہے جس نے میرا کٹ نیپ کیا تھا ہاں مجھے یاد ہے اچھے سے یہ وہی ہے زریاب نے اخبار میں چھپی اے فائپ کروپ کی تصابیر میں اس کا چہرہ دے کر پوری تنہ چونکا زاور راج پوٹ جو صوفے پر براجمان سورپوٹ میں مربوس پڑے آرام سے فائل کو دیکھنے میں مصروف نظر آیا جب زریاب نے اخبار اس کے سامنے کی کون یہ لڑکی اس نے میرا کٹ نیپ کیا تھا اور پیسے بھی اسی نے منگوائے تھے زریاب مناہل کے چہرے پر انگلی رکھتے بولا ساور نے جب مناہل کی پکچر کو دیکھا تو اس نے کہکہ لگایا پاکر ہو گیا زریاب اتنی معصوم اور خوبصورت تڑکی کو تم گینگسٹر کہہ رہے ہو واقعی بھائی میں سچ بول رہوں یہ جتنی معصوم اور پیاری دیکھتی ہے اتنی ہے نہیں اس کا پورا کرو ہے اور یقین نہیں کریں گے اس رات کنسٹر سے مجھے یہ گن پوائنٹ پر اپنے ساتھ دے کر گئی تھی زریاب کے چہرے کی رنگہ توڑکی اسے اس طرح دیکھ کر وہ بکلا سکیا پیا تم واقعی شور ہو کہ یہی لڑکی ہے مگر یہ تو مشہور اے فائی کروپ کی ممبر ہے یہ اور گینگسٹر کچھ حجیب کمبینیشن نہیں ہے زاور نے افپار سامنے میز پر پھینکی لیکن سچ یہ یہ ہے کہ یہ لڑکی گینگسٹر ہی اور بہت ہی چلا قسم کی ہے میں نے آس تک کسی لڑکی کو اتنا بہادر نہیں دیکھا یوں ہاتھ نے گن پکڑتے نہیں دیکھا مگر اس رات مجھے اچھے سے یاد ہے یہی زبردستی لے کر گئی تھی ساتھ زریاب نے اس رات کے متعلق ایک ایک بات یاد کرتے ہوئے کہا اگر ایسا ہے تو مجھے بہت افسوس ہے اپنے بھائی پر زاور نے مایوسی سے جواب دیا کیوں کہ تمہیں ایک لڑکی سے ٹر گئے کتنی شرمنگی کی باتیں ایک لڑکی سے زریاب راجپور ٹر گیا یہ سنتے زریاب فڑک اٹھا آپ میری انسلٹ کریں اس وقت اس کے پاس اصلی گن تھی زاور بھائی اور اگر میں نہ جاتا تو وہ واقعی مجھے گولی مار دی تھی لیکن خیر اب میں اپنا بتا تو لے کر چھوڑوں گا چاہے جو مرزی ہو جائے اس کے استیت سب کے سامنے نہ لادی تو میرا نام بھی زریاب راجپور نہیں یوں لگ رہا تھا جیسے بتنا لینے کے لیے بتنا لینا ہے نا تو ٹھیک ہے بس پھر اب تو دیکھتا جامک کرتا کیا ہوں اس کینسٹر کے ساتھ زاور نے بڑی اکر سے جواب دیا زریاب یہ سن کر اپنے بھائی کے گرے لگیا وہ سب سٹوڈیو پونچے تھے سارے گروپ نے اے فائپ کی شرٹ اور بلیک جنز پہنی ہوئی تھی مناہر نے بالوں کی ہائی پونی بنا رکھی تھی ساہر کے ساتھ موبائل میں گیم کھیلتی وہ گاڑی سے بائی نکلی ساہر اب تمہارے نہ پھر دیکھ لینا مناہر نے غصے سے جھڑکا تو ساہر پوراں بولا تمہاری وجہ سہارتا ہوں میں ابھی وہ کچھ اور کہتا جب آریان بولا ساہر یہ گیم اب بند کرو کام کے وقت صرف کام ہونا چاہیے سمجھ گئے اوکے ساہر نے کہتے گیم بند کی مناہر نے غصے سے دان پینچے پتہ نہیں کیا چاہتا ہے یہ کھڑوز مناہر زیرے لب بڑ گڑائیں مناہر انچی آواز میں بات کیا کرو کہ موں میں بات کرنے والی تمہاری عادت جان نہیں رہی اس نے روک کے مناہر کی طرف دیکھ کر گا سر آپ کو ہمیشہ یہ کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کی برائی کر رہی ہوتی ہوں کیا پتہ میں حیدر کے بارے میں کچھ بول رہی ہوں ہمیشہ آریان شاہ کے بارے میں نہیں سوچتی میں مناہر نے تنزہ نامیز دہجے میں جواب دیا لیکن آریان اس کی بات نظر انداز کیے اندر داخل ہو گیا منی اتنا نہ لڑا کر کسی دن مر جانا ہے تم نے لڑ لڑ کے اور ہم مناہر کہاں سے لائیں گے مومن نے پیار سے اس کی پونی کو ہلکا سا کھینچا اوف مومن بھائی کتنی دفعہ کائے میرے پال مت کھینچا کرے مجھ سے دوبارہ پونی نہیں ہوتی اس نے موں پر سوڑ دیکھا یہ دیکھیں خراب ہوگی ساری جب حیدر نے دیکھا تو فوراں بولا ایک منٹ رکھوں میں کرتا ہوں تھی وہ مناہر کی بیک سائٹ پر کھڑا ہو گیا اور اس کے کھلے والوں کو بڑی نفاثت سے بان دیا تینک یو مناہر کے چیرے پر ہر جہاں بھر کی خوشی چھا گی ایسی ہنستی رہا کرو اچھی لگتی ہو حیدر نے پیار سے اسے کہا تو وہ ہنستی اگر یہ سب کچھ ختم ہو گیا تو کام کر لیں آریان سٹیج پر کھڑا انہیں دیکھ کے بولا لوگ پھر سے سڑو شروع مناہر آئیستہ سے آباس میں بولی ہاں آف کورس مومن یہ کہتے سٹیج پر گیا پاکی سب بھی اپنے انسٹرومنٹس دیئے مخصوص مار کی گئے یہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور مناہر ڈرم کے سیٹ اپ کے سامنے بیٹھی سورج اپنی پوری آبو تاب سے چمک راتا کرنیوں کی گھڑی دوب سے ہر جیس حدت سے چھلس رہی تھی ایسے میں رفیق صاحب اپنے اپارٹمنٹ کی نشست کامیں بڑے مزے سے بیٹھے اگلے ٹارگٹ کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے جب سکینہ بیگم مو پر ٹھے سارا خصہ لیے داخل ہوئی میں نے اتنی دفعہ کالز کیا لیکن آپ کی لادلی منی نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا میں کہہ رہی ہوں رفیق صاحب یہ لڑکی ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے مجھے تو ڈر اس بات کہا ہے کہ ہمارے پیسوں کا کیا ہوگا سکینہ سامنے سوفے پر سر پکڑ کر بیٹھ گئی اب کیا ہوا ہے اور اسے فون کیوں کر رہی تھی تم جب تمہیں معلوم ہے کہ وہ کنسرٹ کے لیے بیزی ہے رفیق جمال نے اکتاہر سے جواب دیا واہ بھئی واہ اب تایا بھی اس کی حمایت میں بولنے لگ پڑا ہے اس کا تو دماغ پہلے ہی خراب تھا اب آپ بھی اس کے نقشے قدم پر چلیں گے وہ مناہی لاپندی ڈرام بجانے والی نہیں بلکہ ایک گینکسٹر ہے ہماری منی جس کو ہم اپنے پیسوں کے لیے استعمال کرتے ہیں رفیق صاحب کچھ یاد ہے یا پھول گئے ہیں اس کو وہاں بیج کر ہم نے سب سے بڑی غلطی کر دی ہے مانے یا نہ مانے وہ بدل جائے گی سکینہ کی آواز میں ڈر تھا کھونے کا ڈر لیکن وہ مناہی لاپندی بلکہ پیسوں کا تھا کیونکہ ان دونوں نے کبھی مناہی سے خونے رشتے سے پیار نہیں کیا بلکہ پیسوں سے کیا تم جیسا سوچ رہی ہو سکینہ بیگم ایسا کچھ نہیں ہوگا مانی مناہی لاپندی کبھی نہیں بن سکتی اور اگر اس نے بننے کی کوشش بھی کی تو میرے پاس اور بھی بہت سے طریقے ہیں اسے صحیح کرنے کے بس تم دو مہینے اور انتظار کرو وہ پیسہ لے کر ہمارے پاس ہی آئے گی رفیق جمال کا چہرے پر بڑی اتمنانیت تھی جسے کچھ ہوا ہی نہ ہو لیکن سکینہ کی پریشانی ابھی بھی کم نہیں ہوئی بس خدا خیر کریں کتنی دفعہ کا آئے کہ مناہی جب درمیان میں رینج ہو تو ڈرم کی سٹکس کو ہلکا سا پوش کرتے ہیں آریان اپنی پوزیشن چھوڑ کر مناہی کی طرف آیا مومین حیدر اور صاحب تینوں لنچ لینے کے لیے اور کسی کام سے باہر گئے تھے تب تک مناہی اور آریان دوروں پریکٹس کرنے میں مصروف تھے سوری بیٹ مجھے پتا نہیں چل رہا وہ روحانسی ہوگی ارے تم سیٹ کی ہو رہی ہو اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے سیکھ جاؤ گی ادھر تو میں تمہیں بتاتا ہوں آریان نے مناہی کے ہاتھوں سے ڈرم سٹکس دی اور اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا دیکھو جب میرا سورو آئے گا اور جیسے ہی میں ڈرینج سٹارٹ ہوگی تم نے آہستہ آہستہ سٹکس کو ڈرمز پر پوش کرنا ہے وہ بڑے پیار سے اسے ایک بات سمجھا رہا تھا مناہی بڑے غور سے اسے دیکھتے مسکر آ رہی تھی کام کرتے ہوئے وہ کتنا پولائٹ ہو جاتا اوکے اب کرو تم آریان نے اس کی طرف سٹکس پڑھائی میں ہاں کیوں تم تو پروپیشنلیس ڈرمر ہو آریان ہسا تو مناہی جلدی سے بولی آپ میرا مزاق بنا رہے ہیں اب یہ کس نے کہہ دیا میں نے تو بس فیکٹ بتایا ہے اس نے کندے اچھ گئے جو بھی ایس فیکٹ کی تشریح کرو تو یہی مطلب نکلتا ہے مناہی نے کہا آریان ہلکا سمجھ کر آیا آپ میری باتوں کو زیادہ سی ریس دے لیتی ہیں حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا مجھے لگتا ہے آپ میری باتوں کو زیادہ سی ریس دیتے ہیں ویسے ہم ایک دوسرے کے دشمن کس بات کے ہیں مناہی نے سوچتے ہوئے کا بارحال جب سے ہماری ملاقات ہوئی ہے تب سے لے کر آپ نے میری برائیاں کی ہیں اس تیر شاید یہ دشمنی کی دیوار قائم ہوئی آریان نے بڑے تلچک کا اثار کیا تو مناہی لیے سن کر تاب گئی واہ واہ اور جو آپ میری برائیاں کرتے ہیں اس کا کیا 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 نہیں بولا آپ نے میرے بارے میں بتائیں وہ اب سپیکس ٹرومر پر رکھ کر آریان کی طرف پڑی جو سٹیٹ سے نیچے اتر رہا تھا رکھی آریان شاہ میری ماں سومانہ باتوں کا جواب مجھے چاہ گئی مناہی لاریان کی طرف دیکھتے بے دھیانی سے نیچے اتر رہی تھی جب پاؤنڈر کھڑایا تو وہ اپنا متوازن برقرار نہیں رکھ پائی اور بری طریقے سے نیچے گری مناہی لاریان کتنی دفعہ قائد دھیان سے اترا کرو لیکن جب ایک دفعہ باتیں کرنا سٹارٹ ہوتی ہو تو بس پھر کہاں کسی کی سننی ہوتی ہے آریان فوراں اس کے نزدیک گیا اے اللہ پاؤں میں اتنا درد ہو رہے یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا سر مناہی لاریان اٹھنے کی کوشش کرنے لگتی لیکن درد کی شدت سے اٹھا نہیں گیا مجھے بات میں بلیم کر گئے کہ ایک منہ وہ آگے بڑھا اور اس کو اپنے گندے کا سہارہ دے کر اٹھایا مناہی لاریان اپنا دایا باسو آریان کے گفت پر رکھے گردن پر رکھے کھڑی ہوئی اور پھر سامنے رکھے سوفے پر بیٹھ گی زیادہ درد تو نہیں نہیں مناہی نے نفی میں سر ہلایا دکھاؤ آریان یہ کہتے نیچے چھکا جب مناہی نے روکا نہیں سر میں دیکھ لوں گی خود سے ہی ہو جائے گا اتنا درد نہیں ہے میں کچھ نہیں کروں یقین کرو آریان نے اس کی طرف دیکھ کر گا اور پھر اس کے پاؤں کو دیکھا شکر ہے موج نہیں آئی لیکن آئندہ سے اتیاد کرنا جب بھی سٹیٹ سے اترو ذرا سٹریئر کو دیکھ کر وہ اب اس کے سامنے کھڑا اسے سمجھا رہا تھا اوکے مناہی نے مختصر سجواب دیا آریان گھر میں داخل ہوا زرنش جب اسے دیکھا تو اس کی طرف بڑی جو اپنے کمرے کی جانی پڑا تھا یہ پہنو آج زرنش ہنگر میں پریس کیا سوٹ دروہ سے کیا کپ میں کھڑی تھی آریان نے پلٹ کر زرنش کو دیکھا جو کیپنٹ سے اپنے کپڑے نکال رہا تھا نہیں مجھے یہ کلر نہیں پسند تینکیو اس نے بیزاری سے جواب دیا ایک دفعہ ڈرائی تو کر کے دیکھو مجھے پورا یقین ہے یہ شرٹ کا کلر میرے پیٹے پر بہت ججے گا زرنش کی مسکراہت ابھی تک برکرار تھی آپ کے اتنی نوازشے کر کے کیا جی دانا چاہتی ہیں مجھے کسی قسم کی ہمدردی نہیں چاہیے آریان نے تلخم لہجے میں جواب دیا آریان دیکھو میں مانتی ہوں میں کبھی نحال کی جگہ نہیں لے سکتی لیکن ایک ماں ہونے کے ناتے میرا فرض بنتا ہے کہ تمہاری ہر ضرورت کو پورا کروں ایک دفعہ یہ رنجشیں سب میٹا دو بیٹا زرنش کی آواز میں بڑی چاہت تھی لیکن آریان کے چہرے کے تاثرات نہیں بدلے ابھی تک خصہ تھا خدا کے لیے میری زندگی مزید عذاب مت بنائیں کتنی بار آپ کو کہہ چکا ہوں میری ماما کی کوئی جگہ نہیں لے سکتا اور یہ پیار ویار مت دکھائیں تو اچھا ہوگا اس لیے بہتر ہے یہ کوشش نہ ہی کیا کریں کیونکہ اسے آپ کے اور میرے درمیان کچھ سہی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ماضی کے زخم کبھی بھر سکتے ہیں آریان نے کیبنٹ سے اپنے سارے کپڑے نکالے اور اسے بیک میرا کر کمرے سے بھائی نکل گیا زنیش وہیں خاموش اسے جاتا دیکھتی رہی چاہے وہ کتنی کوشش کر لیتی لیکن آریان کا دل اپنے لیے کبھی ساپ نہیں کر سکی وہ جانتی تھی کہ آریان کبھی اسے نحال کے جگہ نہیں دے گا لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ اس کے ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہر بار کوئی نہ کوئی چیز آریان کے لیے خرید کلاتی اس کی پسند کا کھانا ہر روز بناتی کہ شاید ایک دن وہ آئے اور خوشی سے اس کے ساتھ کھانا کھائے مگر شاید ماضی کے درد جو بھولانا اتنا آسان نہیں تھا اور ویسے بھی دن با دن آریان اور اس کے والد کے بڑھتے جھگڑوں سے اب راستہ اور دشوار ہو گیا آریان بیک لیے سیڑھیاں اترے نیچے آیا جب میریش نے اسے روکا کہاں بھی زیو آریان کبھی گھر کو بھی ٹائم دے دیا کرو بس کنسرٹ کی تیاری میں ٹائم ہی نہیں ملتا اس نے اجلت سے جواب دیا کیا ہوا کہیں جانا ہے میریش نے اس کے ہاتھ پہ پکڑے بیک کو دیکھا ہاں آج رات پیکنگ صبح فلائٹ ہے آریان نے بے نیازی سے جواب دیا اوہ بیسٹ آف لک میں بھی ہوں تمہارے ساتھ کوئی ہیلپ چاہیے نو تھینکس آریان ہلکا سا مسکرائیا اور راہ داری کی سمت پڑ گیا میریش کے چیرے پر غصہ چھا گیا وہ اسے کوئی بھاؤ ہی نہیں دیتا تھا کہیں یہ سب اس دڑکی کی وجہ سے تو نہیں میریش نے بیچینی سے اندازہ لگایا ساحل بھی اپنے گھر آیا تھا اور جب وہ گھر آتا تو وہ جالس آ جاتا کیونکہ ہر کوئی اس کی شرارتوں سے پناہ مانگتے تھے بابا اینی نے انچی آواز میں رائنگ روم سے چلائی چپ کر جا بابا کی سکھی کیا کہہ دیئے میں نے تمہیں ساحل جو اس کے ساتھ سوفے پر بیٹھا تھا ایک تھپڑ اینی کے کندے پر رسیب کیا بابا ساحل مجھے مار رہے دیکھ لیں اینی اس پر زیادہ انچی بولی تو ساحل نے اس کے مو پر ہاتھ رکھا چپ کر جا میری ماں اگر بابا کو پتہ چل گیا نہ بس پھر میری شامت آ جانی ہے ہاں تو پھر ایسی حرکتیں کرتے کیوں ہوں اینی نے مو بنایا چلو ٹور میرے کپڑے کیپنٹ سے نکال ساحل نے اس کے ہاتھ سے ٹی وی کا ریموٹ کھینچا میں کیوں تمہارے کپڑے پیک کروں تم خود کرو اپنا کام اینی نے ریموٹ واپس کھینچا بھائیوں میں تیرا چلوٹ شاباش ساحل نے پھر سے کہا ہاں یہی تو دکھ ہے کہ تو ہے بھائی میرا کاش میری بہن ہوتی کم از کم وہ تو کام کرنے کو نہ کہتی اینی غصے سے سوفیو سے اٹھی اچھا اب مو سیدھا کرو اور خراب ہو جائے گا میرا لڑائی کا موٹ نہیں ہے اچھے بچوں کی طرح کام کرو ساحل نے بھی جڑایا ہاں جیسے تمہاری شکل تو بڑی پیاری ہے اینی بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہی تھی وہ ساحل سے تین سال چھوٹی تھی اور یونیورسٹی میں بی ایس انگلیش کر رہی تھی تیرے بھائی کے شکل پر نا دنیا کی لڑکیاں مرتی ہیں دیکھانی کیسے ساحل ساحل کرتی ہیں اس نے بڑے شوخ سے کہا تو اینی نے کہکا لگایا اوف میرے پیارے بھائی کے خیالی ہوا بیٹا وہ سب آریان کا نام دیتی ہیں لگتے ہیں تمہارے کان غلط سنتے ہیں اینی نے کیبنٹ سے کپڑے نکالتے کا تو ساحل نے مزاق کا خیز آواز نکالی بہت ہی گھٹیا والا جوک تھا تمہیں کیا بتا تمہارا بھائی کتنا مشہور ہے اچھا پتہ ہے مجھے بھائی آپ کے گروپ میں نیو میمبر بھی آئی ہے کیا نام ہے اس کا اینی نے اپنی اینف سیدی کی مناحل نام ہے ساحل فوراں سے بولا ہاں مناحل آپ کو پتے ہیں ہماری یونیکی لڑکیاں کتنی جیلس ہو رہی ہیں اس سے اور اوپر سے ان کی باتیں اوف اللہ کہتی ہیں کہ اے فائی گروپ نے لڑکی ہی کیوں سلیکٹ کی اینی آپ کپڑوں کی تیہ لگا کر بیک میں رکھ رہی تھی ساحل یہ بات سن کر ہلکا سہا سہا لوگ جو مرزی کہیں لیکن سچ بات یہ ہے کہ مناحل ایک بہت اچھی انوسنسی لڑکی ہے اور ایک بہت قابل ڈرمر رہی بات اب لڑکیوں کی تو جیلسی فیکٹر ان میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے میری بہن کو ہی دیکھو ساحل نے جانبورج کرکا تو اینی غصے سے بولی میں تو نہیں ہوتی اس سے جیلس اور ویسے بھی آرہان کے علاوہ مجھے کوئی بھی نہیں پسند مومین حیدر بھی اچھے لیکن تم تو مجھے زہر لگتے ہو چلو چلو کام پر دھیان دو یہ فضول باتیں مجھے نہیں پسند ساحل یہ کہتا کمرے سے بائن نکلا منی سب کچھ یادتوں ہیں نا ہاں یا بھول گئی ہو سکینہ بیگم نے پھر سے پوچھا جب سے مناحل گھر آئی تھی تب سے لے کر وہ مسلسل یہی سوال کری تھی دائی جان کیا ہوگی آپ کو کتنی دفعہ بتا چکی میں کچھ نہیں بھولی سب یاد ہے آپ یہ بار بار پوچھ کر کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہیں مناحل اکتا کر بول پڑی آخر وہ کب تک اس سوال کو برداشت کرتی تجھے بھی اچھے سے معلوم ہے یہ سوال بار بار کیوں پوچھ رہی ہو تاکہ تجھے کبھی اپنا ماضی بھول نہ جائے اور بجائے تم اس گروہ کو برباد کرنے کہ ان کے ساتھ ہمدردی کا رشتہ نہ قائم کرو جو بھی ہے لیکن وہ تمہارے کچھ نہیں لگتے اس سمجھ گئی تمہارا مقصد صرف ان سے پیسے لینے تاکہ ہے بات تو بھول جائے گی کہ اے فائیب گروپ بھی کوئی ہے اس دنیا میں سکینہ بیگم بڑا اکڑ کر بولی اچھا ایک بات بتائیں آپ سب کو اے فائیب گروپ سے مستہ کیوں ہے اور مجھے بار بار یہ کیوں سنایا جاتا ہے کہ ان سے کوئی ہمدردی کا رشتہ نہ بنانا یہ وہ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں سب جانتی ہوں کیا کرنے اور کیا نہیں اس لیے بجائے یہ فضول سوالات کرنے کہ مجھے میرا کام کرنے دیں جس دن پیسے مل جائیں گے میں خود سب کو چھوڑ کر آ جاؤں گی سن لیا مناحل زب سے بے قابو ہو گئی وہ پچھلے ایک ہفتے سے بار بار سب کے موزے یہی کچھ سنتی آ رہی تھی رفیق صاحب یہ سن کر فوراں بڑے منی تو برا نہ منع تیری تائی تو بس فکر ہے تمہاری آخر ہماری اولاد ہو تم چاہے سگی نہیں لیکن ہم نے تمہیں سگی اولاد سے بھی زیادہ پیار کیا ہے بیٹا اس دیے وہ بار بار تم سے یہ پوچھتی ہے کیونکہ ہمیں آج تک اپنے بھائی اور بھابی کا وہ چیرہ نہیں پھولا کیسے ان درندوں نے مار دیا تھا رفیق جمال بڑی مہارت سے مناحل کو ذہنی عزیت دے رہا تھا جان پوچھ کر ماضی کی ترقباتوں کو دہرا کے کہ وہ اپنے اس کام پر ڈٹی رے مجھے سب کچھ پتا ہے تائی جان میں بھی اپنے ماں باپ کو نہیں بھولی اور نہ ہی اپنے مقصد کو یہ گینگسٹر اسی وجہ سے دوبنی ہوتا کہ سب سے بتا لے سکوں بس آپ لوگ فکر مت کرئے میں بہت جلد کامیابی کے ساتھ ملوں گی مناحل اٹھی اور تایہ تائی سے ملی کس دن فلائٹ ہے رفیق صاحب نے اس سے گلے سے لگاتے پوچھا کل صبح کی چلو اچھا ہے تم دھیان رکھنا اپنا جی ضرور مناحل یہ کہتے گھر سے باہر نکلی اس کے جاتے ہی رفیق جمال سکینہ پر برس پڑا کتنی دفعہ کا تھا کہ اپنی زبان کو ذرا کنٹرول میں رکھا کرو آگے اتنی مشکل سے ہم اسے یہاں تک لائے ہیں وہ اپنے مقصد سے نہیں بھٹکی سکینہ بیگم وہ ہمیشہ منی ہی رہ گی کبھی مناحل آفندی نہیں بن سکتی سنڈیا آپ نے وہ یہ کہتا کمرے سے بائے نکل گیا مومین جان چھوڑ دو میری خدا کیلئے کتنا زلیل کرواو کے چچی جان کے سامنے میں تمہیں کتنی بار بتا چکیوں وہ ہم دونوں کو کبھی ایک نہیں دیکھ سکتی تم پلیز ان کی خواہش کے مطابق شادی کر لو ایشل نے ہار مان لی آخر وہ کب تک ان تلق باتوں کو برداشت کرتی ہر روز کی بیستی جو اس کی چچی سب گھر والوں کے سامنے کر دیتی تھی کیا کسی کے کردار کو پیسوں اور سٹینڈر سے پہچانا جاتا ہے اگر کسی کا سٹیٹس اور سٹینڈر بڑا ہے تو اس خاندان کی لڑکیاں بڑی حصت والی ہوں گی میں نے صرف آپ کو چاہے ایشل اور کسی کو نہیں تو پھر شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر میں کسی سے شادی کروں گا تو وہ ایشل سیاور خان ہے اور کوئی نہیں مومن اسی بات پر قائم تھا آپ پلیز ماما کی باتوں کو دل پر مت لیں جب بابا راضی ہیں تو وہ ماما کو بھی منا لیں گے پلیز ایشل آپ تو ایسے مت کہیں میری محبت کو یوں درد نہ پہنچائیں میں کسی اور لڑکی کے بارے میں کیسے سوچ دکتا ہوں میں نے ہمیشہ آپ کے بارے میں سوچا ہے جب سے میں نے آپ کو دیکھا تو آپ کا ہمارا گھر آنا میرا دھیان رکھنا سب کچھ یاد ہے مجھے اور تب سے لے کر آپ تک میں نے صرف ایک لڑکی کی خواہش کی ہے اور وہ آپ ہیں تم کیوں نہیں سمجھ رہے مجھ سے بڑھ کر لڑکیاں ہیں مومن ایشل نے پھر کوشش کی اس کی محبت کو آزمانے کی یہ سنتے ہی مومن ہلکا سہا سور پاکٹ سے رنگ نکالی اور ایشل کے ہاتھ میں پینا دی اب سے آپ میری امانت ہیں مومن جہانگیر کے علاوہ کسی کا حق نہیں آپ وہ یہ کہتے چیر سے اٹھا ایشل دھک سے رہ گی آگے سے ایک لفظ بھی نہیں بول پائی کینیڈا سے آنے کے بعد آپ سے منگلی کروں گا تاکہ یہ جتنے بھی لوگ باتیں کرتے ہونے پتہ چل جائے کہ مومن صرف ایک لڑکی کو ہی چاہتے اور وہ میرے سامنے ہیں وہ یہ کہتا ریسٹورنٹ سے بھائی نکلا ایشل انگلی میں پہنی انگوٹی کی طرف دیکھنے لگی جو نہایت نفیس اور خوبصورت تھی پورے آسمان کو رات نے اپنے لپیٹ میں لیئے ستارے آسمان پر چمکتے نظر آئے ایسے میں مناحل حیدر آریان ساحل اور مومن صرف کنسرٹ کے پریسز نینے کے لیے مال پر پہنچے وہ سب گاڑی سے نکلے مناحل اس وقت پلیک کلر کی شلوار کمیس میں ملبوس پالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا ان کے ساتھ ساتھ مال میں داخل ہوئی توپا اتنے مہنگے مال آنے کی کیا ضرورت تھی مومن اچھا بھلا اکرم کلاث ہاؤس سے اتنے پیارے ڈریس مل جاتے ہیں بس ایوی پیسے ضائع کرنے امیروں کے شوشے مناحل نے چڑھ کر بولا تو وہ سب ہنس دیئے ارے مناحل ہم نے کنسرٹ کے لیے ڈریس لینے اور پرفارمنس کے لیے ہمیشہ برینڈڈ کپڑے لینے پڑتے ہیں ساحل نے اسے وضاحت کی لو بے یہ کیا بات ہوئی کفایت چواری کرنا سیکھو ہاں ہم سے پوچھو پیسے کے بارے میں آخر پہ وہ بات کو گول کر گئی آریان نے ایک نظر مناحل کی طرف دیکھا استفراللہ اس پر آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہا مناحل نے کہا سب نے کہکہ لگایا یہ کبھی نہیں صدرے گی آریان نے دل میں سوچا ارے بھائی ایسے کیسے آٹھ ہزار مناحل ہاتھ میں لائٹ پراؤن کلر کی فراک پکڑے بوٹیک میں کھڑی سیلز مین سے کہہ رہی تھی دیکھیں مہم یہ برینڈی ڈریسز ہیں سب کی قیمت ہائی ہوتی ہے آپ کوالٹی تو چیک کر کے دیکھیں سیلز مین بڑے نرم لہچے میں بولا دیکھو بھائی اب ایسے بھی بات نہیں ہے اتنا مہنگا کپڑا ہے نہیں جتنا تم بتا رہے ہو صاف صاف قیمت لگاؤ سوٹ کی مناحل اپنی بات پر اٹکی تھی حیدر ساہی مومین اور رانیان نے جب اسے یوں بحث کرتے دیکھا وہ فوراں سے اس کی طرح بڑے مہم مالز میں بوٹیک کا فکس ریٹ ہوتا ہے یہاں پر قیمت اوپر نیچے نہیں ہوتی یہ کوئی لوکل دکان تھوڑی ہے جیسے اس سیلز مین نے کہا مناحل کو تو سن کر تب گئی کہا تو تو با آج کل تمہنگائی نے اسمان سر پر اٹھایا ہوئے کبھی آٹھ ہزار دس ہزار بھئی ہم گریبوں کا بھی سوٹیا کرو لوکل دکانوں میں نہ اس سے بہتر سوٹ ملتی ہیں آئے بڑے بات کرنے والے اتنا مہنگا سوٹ نہیں جتنی قیمت بتا رہے ہو حد ہے ویسے مناحل پلیس چپ کر جو یہاں پر پرائسز فکس ہوتی ہیں اریان نے آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی ایسے کیسے فکس ہوتی ہیں تم لوگ چپ کر جو دیکھنا میں کیسے سے ہی ریٹ کرواتی ہوں سب کا ایسے کرو ایسے کرو ساحل اپنے اپنے کپڑے بھی لاؤ میں سب کا حساب برابر کروا کری جاؤں گی وہ پوری تیاری کے ساتھ کھڑی ہوگی مینجر بھی یہ دیکھ کر ان کی قریب آیا میڈم کیا پرابلم ہے وہ بڑے پیار سے مخاطب ہوا اس سے پہلے مناحل کچھ بولتی مومن نے فورنن سے فروگ سیلزمین کو پکڑائی نہیں سر کچھ نہیں ہوا نہیں سر کچھ نہیں ہوا یہ بس پیک کروا دیں ارے ایسے کیسے پیک کروا دیں بھاؤ تو ابھی بنانی وہ غصے سے بولی مناحل یار اسی بوٹیک میں بھاؤ نہیں بناتے یہ لوکل بزار نہیں ہے تم سمجھ کیوں نہیں رہی ساحل آپ کی بار بولا دیکھو تم سب یہ جو پیسے پانے کی طرح بہا رہے ہونا بہت گناہ ملنا ہے قیامت والے دن تم لوگوں کو بندہ تھوڑا ہارٹ ٹیلر رکھے کیا تھا اکرم کلوت ہاؤس سے کپڑے خریدتے سب کے ریٹ کام کروانے تھے میں نے بس ایک دس من کی بحث کرنی تھی میں نے لیکن نہیں بڑے بڑے مالز میں شاپنگ کرنی ہے مناحل نے مو بناتے کا تو سب نے اپنی ہسی دبائی تم میں عقل نہیں ہے ذرا سی بھی ویسے پاکل والی حرکتیں کرنے میں مزہ آتا ہے آریان سے چھو کر بول پڑا سر یہ بھی یاد رکھے گا کہ میری بھی زبان بہت اچھے سے جواب دینا جانتی ہے اگر لڑنا ہے تو پھر ٹھیک ہے مناحل نے وان کیا تو حیدر جلدی سے بولا کچھ نہیں ابھی سٹارٹ مت کرو گھر جا کر کریں گی اتنی دیر میں انہوں نے کاؤنٹر سے شاپنگ بیکس لیے یاد رکھنا بھائی سب یہ زیادتی کی ہے تم لوگوں نے کون اتنی مہنگی قیمت لگاتا ہے ارے ایسے صورتوں میں ہر روز پہلتی ہوں وہ پھر سے شروع ہو گئی تھی آریان اسے بازو سے پکڑ کر باہر لے کر آیا رکو تو مجھے ایک دفعہ بھڑاستو نکال لینے دو کمبختوں نے اتنے پیسے لے لیے اسے جیسے بہت صدمہ لگا تھا منی صبر رکھو اللہ اور دے گا صاحب نے جان بوجھ کر کہا ہاں اللہ تو دے دے گا لیکن انسان کو بھی چاہیے وہ تھوڑا خرج کرے تم لوگوں کی طرح نہیں نا کیا تھا مجھے تھوڑا ان کے سامنے بولنے دیتے وہ سب سیکنڈ فلور سے نیچے آ رہے تھے جب فینس نے انہیں دیکھ کر جب ایک لڑکی نے مناہل کو کہا ویسے آپ اس کروپ میں بلکل بھی پرفیکٹ نہیں لگتی علی کی کوئی جگہ نہیں لے سکتا مناہل کی مسکراہت ایک دم سے غائب ہوگی وہاں پر موجود لوگ کوئی اس کی طرح متوجہ نہیں تھا سب مومین حیدر ساحل کے اردگر جمع تھے وہ الگ تھلک سی کھڑی بس دیکھتی رہی اور پھر وہاں سے باہر گاڑی کی طرف آگی کچھ سیر بعد وہ سب کار کی طرف آئے مگر مناہل وہاں موجود نہیں تھی مناہل کانگی مومین ادھر ادھر نگاہ دھڑائی مجھے لگتا ہے وہ فینس کے ٹرولنگ سے ڈس ہارٹ ہو گئی ہے ساحل نے مایوسی سے سرجٹ کا جب آریان نے یہ سنا وہ فوراں سے بولا کیوں کسی نے اسے کچھ کہا تھا ہاں میں نے سنا تھا لڑکیاں اسے کچھ کہہ رہی تھی اس کے بعد وہ باہر چلی گی میں نے اسے روکنا چاہا مگر حجوم بہت تھا نکل نہیں پایا آریان کے چہرے پر یک دم پریشانی چھا گئی بلکہ مومین ادھر کا بھی یہی حال تھا اف ایک یہ لوگ بھی نہ ادھر غصے سے بولا یار بشرا تم اندازہ نہیں کر سکتی مجھے سوشل میڈیا پر کتنی ہیٹ مل رہی ہے میں تب ہی سوچوں کہ ساحل سب لوگ مجھے انسٹاکرام بغیرہ پر اتنا ان کیوں نہیں ہونے دے رہے مطلب کیا میں اتنی بری لگتی ہوں اے فائیب گروپ میں مناہل کی آواز بھی کی لوگوں نے باتیں نہ کی ہوں یہ ہماری سوسائٹی نہ کسی کو نہیں بخشتی تم دل پر مت لو کیسے نہ دل پر لو آج ایسے مال میں انہوں نے مجھ پر کمنٹ کیے میں نے کہا تھا سب سے مجھے مت پیجے ان سب کے درمیان یہ گانا مانا میرے بس کی بات نہیں ہے مگر نہیں میری سنتا کون ہے کسی کو میری فیلنس ہی برواہ نہیں ہے کہ منی کو کتنا دکھ ہوگا سب ظالم ہیں سارے لوگ اس کی آنکھوں سے آنسو رواہ ہونے لگے وہ ایک پارک میں اکیلی بیٹی بشرا سے بات کرتے رو پڑی منی کیا ہو گیا یار تم تو اتنی سٹرونگ لڑکی ہو ایسے کیسے رو سکتی ہو تم کیوں ان سب باتوں کو دماغ پر سوار کر رہی ہو جب یہ سب پرزی ہے تم نے کونسا ہمیشہ اے پائیو گروپ کا ممبر بن کر رہنا ہے تو سب ایک مقصد کیلئے ان کے درمیان آئی ہو جو کچھ ہی مہینوں میں پورا ہو جائے گا پھر یہ سب لوگوں کی باتیں وہیں پیچھے رہ جائیں گی بشرا کی بات سن کر مناحل دھک سے رہ گی جب یہ خیال اس کے ذہن میں آتا کہ وہ ان سب کو دھوکہ دے رہی ہے ان کے اعتبار کی دھچیاں اڑا رہی ہے اور جس دن وہ انہیں چھوڑ کر جائے کہ وہ سب اس کے بارے میں کس قسم کے خیالات رکھیں گے بشرا کیا میں صحیح کر رہی ہوں کیا یہ راستے جن کا میرے انتخاب کی ہے وہ دروست ہیں نہ جانے اس نے یہ سوال کیوں کیا تھا بشرا یہ سن کر لمحہ بھر آگے سے کچھ بول نہیں پائی اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی سامنے سے ساحل حیدر مومین آریان آتے ہوئے معلوم ہوئے اس نے فوراں سے کال کٹ کر دی اور چہرے پر آئے آنسوں کو ساف کیا کچھ پتہ بھی ہے ہم نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا ایسے کون کرتا ہے مناحل ہم سب اتنے فگرمند ہو گئے تھے حیدر ان سب کو مناحل کو دیکھ کر سکھ کا سانس لیا وہ آگے سے کچھ نہیں بولی وہ سب اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ کے ساحل گھٹنوں کے بھل اس کے سامنے بیٹھا جو چہرہ جھکائے مایوسی سے نیچے دیکھ رہی تھی مناحل دیکھو سٹارٹنگ میں سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اے فائیب گروپ میں آیا تو بہت سے مثال کے طور پر میں جب اے فائیب گروپ میں آیا تو بہت سے لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ اسے تو گٹار بجانا نہیں آتا یہ وہ لیکن اس ٹائم میبی بورٹی سٹارٹ ہو گیا تھا مگر انسان نیچے گر کے ہی سیکھتا ہے نہ کوئی بھی بینہ تنقید کے کامیابی تک نہیں پہنچ پاتا بہت سے لوگ تمہیں گرانے کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں لیکن حمد والا وہی انسان ہے جو اٹھنے کے بعد پھر سے آغاز کرنے کی سکت رکھتا ہو اور مجھے پورا یقین ہے ہماری مناحل کسی سے کم نہیں ہے اور آج یہ لوگ جو تمہیں باتیں کر رہے ہیں کل سب یہی تمہارے دیوانے ہوں گے ایم شور ہماری مناحل اتنی اچھی ہے کہ سب اسے پسند کریں گے حیدر بلکل اسے چھوٹے بچوں کی طرح سمجھا رہا تھا ساحل جو اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اس نے مناحل کے گرتے آنسوں کو ساپ کیا اور کہا جب تک ہم تمہارے ساتھ ہیں تمہیں سیٹھ ہونے کی ضرورت نہیں ہے مناحل ہاں صحیح کہہ رہے ساحل چلو اب اٹھو گھر چلتے ہیں مومین نے اسے اٹھایا آریان جو خاموش کھڑا اسے دیکھ رہا تھا کچھ نہیں بولا مناحل کا دل اندر ہی اندر سے ڈوبنے لگا وہ خود کی نظروں میں شرمندہ ہونے لگی کہ وہ ان سب کے ساتھ کیا کر رہی ہے کیا وہ اے پائپ گروپ کو دھوکہ دے پائے گی جو اس کی اتنی قدر کرتے ہیں آج پہلی بار اسے اپنے گینگسٹر بننے پر کوف محسوس ہوئی کہ وہ کیا کرنے جاری ہے مگر اسے کرنا تھا وہ ان سب سے جلدی ہاتھ چھڑوا لے گی مجھے ان کی عادت نہیں ہونی چاہیے گھر پر آنے کے بعد ان سب نے صبح پلائٹ کے لیے پیکنگ سٹارٹ کر دی وہ سب مناحل کے کمرے میں موجود تھے اور اس کی پیکنگ میں مدد کروا رہے تھے مناحل اپنے بیک پر جھکی سمان رکھ رہی تھی جب آریان کی نظر اس کے بیک پر رکھی گن پر پڑی وہ وہیں دکھ رہ گیا اس سے پہلے اسے کوئی اور اسے گن کے ساتھ دیکھتا وہ جلدی سے اس کے جانے پڑا اور اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا مناحل کے دیکھ کر تھوڑا کنفیوز ہوئی پھر اچانک وہ سیدھی ہوگی کہ اسے یاد آ گیا اچھا یہ بھی رکھ لو تم پر وائٹ کرر سوٹ کرتا ہے ساحل ہاتھ نے وائٹ ڈریس پکڑے اس کی طرف بڑھا رہا تھا مگر مناحل کی آنکھ بس آریان کی طرف متوجہ تھی کیا اسے کچھ معلوم تو نہیں ہو گیا اس نے فوراں سے سامنے سوپے پر براجمان حیدر اور مومن کی طرف دیکھا جو اپنے اپنے فونس میں بھی زی تھے اس نے پل بھر سکھ کا سانس دیا مگر خطرہ آریان کی طرف مردانے رکھا ہاں دو یہ میں رکھتی ہوں ہو گئی پیکن آریان نے پوچھا ہاں وہ بس اتنا ہی کہہ پائی چلو سب سو جاؤ کل صبح صبح نکلنا ہے ساحل نے کہا تو سب کمرے سے بائی چلے گئے اف اللہ مناحل یہ غلطی تم سے کیسے ہوگی گن رکھنے کا تمہیں یاد کیوں نہیں آیا اب آریان ترہ ترہ کے سوالات مجھ سے پوچھے گا میں کیا جواب دوں گی وہ سر پکڑ کر بیٹھ گی کچھ دیر وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی جب اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر گراؤنڈ میں آئی آسمان میں چمکتے تارے چاند کی روشنی سے اور پرکشش نظر آ رہے تھے وہ کچھ دیر یوں ہی آسمان کو دیکھتی رہی جب اس نے اپنے ساتھ کسی کی موجودگی کو محسوس کیا اس نے پلٹ کر دیکھا تو آریان کھڑا تھا ابھی تک سوئی نہیں 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 آرہی مناہل نے اس کے چہرے کے تاثرات کو جاننا چاہا مگر وہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا سو جاؤ کل صبح فلائٹ بھی ہے آریان بھی سامنے کی طرف دیکھ کر بولا آپ کیوں نہیں سوئے مناہل نے الٹا سوال کیا سونے لگا تھا مگر آپ کو باہر دیکھ کر رکھ گیا اس کی بات سن کر مناہل مسکرائی آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اس گھن کے بارے میں اس نے خود ہی اسے بتا دیا تو آریان نے اپنا روح اس کے سامنے کیا وہ اب ایک دوسرے کیامنے سامنے کھڑے تھے بلکل چاند کی سید میں میں کوئی سوال نہیں پوچھوں گا آریان نے لاپروائی سے کندے اچھ گئے پتہ نہیں وہ مناہل کی آنکھ سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر پا رہا تھا اس کی آنکھوں میں کششی کچھ اتنی تھی میرے خیال سے آپ کو پوچھنا چاہیے وہ مسکراہت دبائے اس نے کہا اگر آپ بتانا چاہتی ہیں تو موسٹ ویلکم اس نے ابروچ گئے وہ پھر سے بڑی مہارت سے جھوٹ بولنے لگی تھی اسے یہ سب کرنا پڑھ رہا تھا اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں سچائی ان سب کو پتانا چل رہے میں نے یہ گن اپنی سیفٹی کے لیے ہمیشہ ساتھ رکھی یہ نہیں جب اے فائب گروپ میں آئی تھی تب آریان ہسا یہ بہت دیر پہلے میں نے خریدی تھی جب میرے بابا بابا کا قتل ہوا تھا اس کے بعد حفاظت کے طور پر اسے میں نے اپنے پاس رکھا یہ سن کر آریان تھک سے رہ گیا کس نے مارا آپ کے پیرنٹس کو مجھے نہیں معلوم میں تب بہت چھوٹی تھی بس اتنا یاد ہے تایہ تایہ جان نے بتایا تھا کہ ماما بابا کا کسی کے ساتھ بسنر شیئر کی وجہ سے انبند تھی اور اسے کی آر پر ان کے پارٹنر نے میرے بابا کو مار دیا مناحل کی آنکھوں کے کونے نمت تھی وہ پکڑا گیا نہیں اس ملک کا قانون ابھی اتنا انصاف پسند نہیں ہوا یہاں پر کسی کو کسی کے دکھ کے برواہ نہیں بس تماشا اور ویڈیوز سب بنانے آتے ہیں مناحل نے بے بزی سے جواب دیا الفاظوں میں نفرت دی بہت افسوس ہوا یہ سن کر آریان نے ہمدردی کرنی چاہی مگر مناحل کے درمیان میں ٹوک دیا پلیز آپ کچھ مت کہیں میں اتنی کمزور نہیں ہوں جو سب سے ہمدردیاں لوں میرے ماما بابا ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے مناحل نے بے اختیار آنکھیں بند کی تو آریان نے ٹیشوز کی طرح بڑھایا تھینکیو وہ زخمی مسکراہت چہرے پر سجائے اس سے کا میری والدہ کبھی جب انتقال ہوا تھا اس دن کے بعد ایسا لگا کہ میں کبھی دوبارہ جی نہیں پاؤں گا ہر صرف بس اندھیرہ ہی اندھیرہ دکھائی دینے لگا بابا نے بھی دوسری شادی کر لی اور پھرونی کے ہو کر رہے گے کبھی میرا حال تک نہیں پوچھا لیکن جب میں نے اے فائپ گروپ میں شامل ہوا میری زندگی کا رخ بدل گیا مومن ساحل اور حیدر سب میرے جینے کی وجہ بن گئے انہوں نے مجھے جینہ سکھایا میں ہسنا بھول گیا تھا لیکن ان کے پیار نے مجھے پھر سے کھڑا کر دیا آج جس کے سہارے میری سانسے چلتی ہیں وہ اے فائپ گروپ کی وجہ سے ہے آریان کی بات سنتے مناحل کے قدم وہی منجمند ہو کر رہے گے حلق میں آسوں کا زخیرہ اٹک کر رہ گیا وہ کتنا دکھی تھا اپنی زندگی سے اور میں سوچتی رہی اس دنیا میں سب سے زیادہ غم میں نہیں دیکھی ہیں ان امیر لوگوں کو خدا نے کبھی کوئی غم نہیں دیا ہوگا لیکن میں غلط تھی ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی درد وابستہ ہوتا ہے اور وہ ان سب کی زندگیوں پر بڑا رشت کرتی تھی کہ ان سب کے پاس سب کچھ ہے فیملی کا پیار پیسہ شہرت عصد سب کچھ مگر ہم کبھی کسی انسان کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے جب تک ہم اس کے جگہ کھڑے نہ ہو مناحل آج پوری طرح ٹوٹی تھی ان لوگوں کے درمیان رہ کر اسے زندگی کے کئی اندے کے حقیقت کے رازوں کے بارے میں جانا ایم سس سوری میں نے جو بھی باتیں کرتی رہی ہوں آپ کے بارے میں پتہ نہیں اس نے یہ کیوں کہہ دیا دل میں ایک بہت سا محسوس ہونے لگا کچھ نہیں ہوتا مجھے تمہاری کسی باتوں کا بورا نہیں لگتا بلکہ اچھا لگتا ہے جب تم بولتی ہو بس مناحل ایک بات یاد رکھنا تم نے کبھی ڈس ہارٹ نہیں ہونا یہ جو لوگ آج تمہیں باتیں کرتے ہیں کل سب تمہارے نام کے پوسٹرز لیے کنسرٹ میں کھڑے ہوں گے آریان نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تو مناحل نے اس بات میں سر ہی لیا بس ابھی ایک دو گھنٹے تک نکلنے لگے ہیں وہ بیٹ سے اتری سلیپرز پہنے اچھا سارا سامان تھیان سے رکھائے تم نے وہ سوال پر سوال پوچھ رہے تھے ہاں تایا جانت سب کچھ رکھائے آپ فکر مت کریں مناحل اب کیبنٹ کے سامنے کھڑی تھی منی سب کچھ تمہیں پتا ہے کیا کرنے اس کنسرٹ سے جو پیسہ آئے گا وہ تم نے ہمیں لاکر دینا ہے اب تمہارے پاس دین بہت کم رہ گئے ہیں یاد ہے یا بھول گئی رفیق صاحب نے جیسے کہا وہ چڑ کر بولی بس کر دیں کتنی دفعہ بتائیں گے پیسے پیسے ہر وقت پیسے ہی سب کچھ نہیں ہوتے کبھی کبھی رشنوں کا پیار ان سب سے بہت معینی رکھتا ہے لیکن آپ نے کبھی اس کے بارے میں سوچنے کی زیمت نہیں کی کبھی میرا حال پوچھا ہے کہ مناحل تم کس حال میں ہو نہیں ہمیشہ پیسے پر بات شروع ہوتی ہے اور اسی پر آ کر ختم ہو جاتی ہے جانتی ہوں میں اپنا مقصد کچھ بھی نہیں بھولی سارے پیسے لے کر ہی آؤں گی ان سب کو برباد کر کے ہی آؤں گی دھوکہ دے کر فرار کا راستہ اپنا لوں گی اور اے فائب گروپ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا ہاتھ چھڑوا لوں گی مناحل کی آنکھوں میں آنسو روا ہونے لگے کیونکہ اچھے لوگوں کے درمیان ایک گینکسٹر کبھی نہیں رہ سکتی یہ کہہ کر مناحل نے پون بند کر دیا یا اللہ میری مدد کر میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی میں آریان کو ان سب کو دکھ میں نہیں دیکھنا چاہتی پلیس کوئی راستہ نکالیں وہ بیٹ پر بیٹھی آواز دبائے کتنی دیر روتی رہی تھی سورج کی ہلکی ہلکی گرنے ہر طرف پھیلنے لگی سب تیار ہو رہی تھی اور عموماً مومن مناحل کے بالوں کو باندھ رہا تھا آہستہ مومن بھائی درد ہوتا ہے میرے بالوں کو مناحل نے کہا وہ ہز دیا اچھا سوری وہ سب اے فائی گروپ کی شرٹس اور بلیک جینس میں ملبوس تھے سب ساحل ان کے قریب تھا منی تم نے مجھے کیا رکھنے کو کہا تھا کب سے تمہیں بلا رہی تھی میں ہاں وہ میں کہہ رہی تھی کہ اتنا لمبا سفر ہے اور راستے میں مجھے بھوک لگے تو کھانے کے لیے تھوڑا سمانت ساتھ رکھ لو یہ نہ ہو کہ کینیڈا پہنچتی سے پہلے ہی میں مر جاؤں مناحل کی بات سن کر ساحل نے کہکہ لگایا اوف منی ایسا کچھ نہیں ہے پلین میں سب کچھ مل جائے گا تم فکر مت کرو ہم تمہیں برنے نہیں دیں گے مناحل نے گے سنتے ہی مو چڑھایا اچھا آریانسر کھاں ہیں وہ گھر گئے ہیں بس آتا ہوگا حیدر جو بھی فون کر کے لاؤنچ میں داخل ہوا تھا کیوں تم نے پھر کوئی جنگ کا آغاز کرنا ہے ساحل نے جان بوچ کر بات کو بڑھایا تو مناحل نے سوپے پر رکھی گتی اس کو ماری ساحل کے بچے آج نہیں بچے گا تو میرے ہاتھوں سے وہ اس کے پیچھے باہر کو بھاگی تھی جب سامنے آریان سے ٹکرائی بال بال گرنے سے بچی سر پیچھے ہٹ جائیے آج یہ میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گا ساحل جو آریان کے پیچھے کڑا تھا مناحل اس کے سامنے کھڑی غصے سے بولی وہ آگے کو ہوتی لیکن ساحل آریان کو بازو سے پکڑ کر اپنے آگے کر لیتا اچھا مجھے تو جانے دو پھر چاہے ایک دوسرے کا قتل کر لینا لیکن خدا کے لیے مجھے چھوڑو نکلنا ہے ابھی بس آج تو بچ گیا آگے دیکھنا ہوتا ہے کیا مناحل نے آریان کے کہنے پر اسے معاف کیا وہ سب کمپنی کی طرف سے الگ پرائیویٹ پلین پر گئے تھے مناحل نے اس سے پہلے کبھی جہاز کا سفر نہیں کیا تھا جہاز پورا حالی کیوں ہے اور یہ اتنا چھوٹا سا کیوں ہے صرف پانچ سیٹیں یہ کیا بات ہوئی کنگ ہم نکلی جہاز میں تو نہیں بیٹھ گئے مناحل نے چونکے ادھر ادھر دیکھا مناحل ہم پرائیویٹ حصے میں ہیں مطلب ایرو پلین میں ہر طرح کے کلاسز کی سٹیٹس ہوتی ہیں بسنس کلاس کی علیدہ لوکل علیدہ تم سمجھ رہیوں نہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں حیدر نے بڑے آرام سے اسے سمجھایا یا اللہ یہ کونسی کلاسز ہیں سکول میں تو سمجھ میں آتا ہے لیکن جہاز میں بھی اب یہ کام شروع ہو گیا ہے پتہ نہیں اور کون کونسی کلاسز موجود ہیں پاکستان میں لیکن خیر مجھے کیا میں نے تو بیٹھنا ہی ہے ونڈو وادی سائٹ پر مناحل نے لاپروائی سے کندے اچھ گئے آریان جو بھی پیچھے سے آیا تھا اس نے اشارے سے ساحل کی طرف دیکھا جو مناحل کی بات پر حضرہ تھا کچھ نہیں ہوا منی اپنا لوجک پیش کر رہی تھی ساحل کھل کھلا کر ہسا تو مناحل جو سیٹ پر بیٹھنے لگی تھی زور سے ساحل کے کندے پر تھپر رسید گیا بڑی ہنسی آتی ہے نا تمہیں میری باتوں پہ دیکھ لینا بیٹا ایک ایک کا حساب لوں گی تم سے یہ کہتے وہ اپنی سیٹ پر بیٹھ کی اس کے ساتھ آریان کی نشیس تھی اور بیک پر مومن اور حیدر کی اور آگے ساحل کی اوف منی پہلی بات جہاز کا سفر کر رہی ہے اب سیٹ پیلٹ کیسے بانتے ہیں مناحل نے علچ کے ادھر ادھر دیکھا اور پھر آریان کی طرح بڑے غور سے دیکھنے لگی جو سیٹ پیلٹ باندھ رہا تھا کیسے کہوں میری بیستی ہو جائے گی کاش پشرا یہاں پر ہوتی وہ خود کو دل ہی دل میں گوس رہی تھی جب اس کی دوست رائیویں کرتے ہوئے سے بار بار تائید کرتی کہ سیٹ پیلٹ باندھ کر گاڑی چلایا کرو لیکن تب وہ ان باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی اور آج اسے اپنی غلطی پر بڑی بری طرح پچتاوا ہو رہا تھا آریان جو کب کا اسے ایسے دیکھ کر آخر کار بول پڑا کیا ہوا کچھ نہیں مناحل زبردستی مسکرائی تو مجھے کہہ سکتی تھی مناحل آریان یہ کہتے ہو اس کے نزدیک ہوا اور پھر اسے سیٹ پیلٹ باندھنا سکھایا بس اتنی سی بات ہے تم کب سے سوچ رہی تھی آریان نے کہا مناحل فوراں بولی نہیں مجھے لگا آپ میرے اوپر ہسیں گے اور کہیں گے ویسے تو تمہیں باتیں بہت کرنی آتی ہیں لیکن ایک سیٹ پیلٹ باندھنے کا نہیں پتا اس نے بالکل اسی طرح نکل اتار دکا تو آریان ہس دیا ایسی بھی بات نہیں ہے میں ہر وقت آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہتا وہ اب اپنے کان میں ہینڈ فری لگا رہا تھا یہ کیا آپ کو میری آواز بری لگ رہی ہے مناحل چل کر بولی مطلب وہ چونکا مطلب یہ کہ میں آپ سے باتیں کریں ہوں اور یہ ہینڈ فری اپنے کانوں میں گھسیڑ رہے ہیں کہ مجھے مناحل کی باتیں نہ سننی پڑیں ایسی بات نہیں ہے ایسی ہی بات ہے وہ بڑا جتا کر بولی اچھا ٹھیک ہے نہیں لگاتا میں ہینڈ فری خوش آریان نے ہینڈ فری واپس پیک میں رکھ دی یہ دیکھ کر مناحل کے چہرے پر مسکراہت بکھری اور وہ اس کی اس مسکراہت پر کب کا فیدہ ہو چکا تھا جب اڑان کی اناؤسمنٹ ہوئی یہ اڑنے لگائے ہاں آریان نے فورا جواب دیا تو مناحل نے جھٹ آریان کو بازو سے پکڑ لیا اور موں میں کچھ پڑھ بڑھانے لگی کچھ نہیں ہوگا مناحل تم اتنا ڈر کیوں رہی ہو ہائے ہائے کیوں نہ ڈروں اگر کچھ ہو گیا تو وہ ابھی بھی اس کے بازو کو تھامے ہوئے تھی تو آریان آگے سے کچھ نہیں بولا اور سیٹ کے ساتھ پیچھے ٹیک لگا لی وہ کتنی دیر ایسے ہی آریان کے بازو کو تھامے بیٹھی رہی جب ڈر کم ہوا تو اس کے بازو کو اپنے ہاتھ کی گریف سے آزاد کیا سوری وہ پہلی دفائی نہ ایٹ سو کے آئی انڈرسٹینڈ آریان نے بڑے تحمل سے جواب دیا ہم کب تک پہنچ جائیں گے وہ اب سنبل کر بولی بس دین گھنٹے میں صحیح تو کیا پہنچتے ہی ہم کنسنٹ کرنے چلے جائیں گے وہ آریان کی طرف نظرے جمائے بولی نہیں پہلے ہم ہوتل جائیں گے ریسٹ کرنا ہے اس کے بعد اگلی رات کو کنسنٹ ہے وہ بڑی ہی شائستقی سے اس کے ہر سوال کا جواب دے رہا تھا چاہے کتنے بھی ایل لوجک سوال ہوں مگر وہ اس کو سنتا رہنا چاہتا تھا پتہ نہیں کیوں لیکن مناہل کی باتوں اور سوالات سے وہ کبھی نہیں اکتایا آپ کی گر فرنڈز کتنی ہیں مناہل نے پوچھا آریان نے پا مشکل اپنی حسی دبائی میری کوئی گر فرنڈ نہیں ہے واہ واہ مجھ سے ہوشیاری مستر آریان شاہ میرا نام مناہل افندی اور ایک گینگسٹر سے بات چھپانا مشکل انہی ناممکن ہے آپ پکڑے جائیں گے وہ تو سلسل سے بولنے لگی جب ایک دم خاموش ہوگی نہیں میرا مطلب گینگسٹر لوگوں کی تنا تیز اونچ اچھے چہرے سے ہی جھوٹ کو پکڑ لیتے ہیں اس نے جلدی سے اپنی بات کی توسیح کی میں نے بھی یہی مطلب لیا مناہل وہ بس اتنا ہی کہہ پایا شکر ہے تم نے یہی سمجھا ورنہ آج بہت کچھ خراب ہو جانا تھا مناہل نے دل میں سوچا فون کیا پونچ کے یہ وہ سکینہ بیگم نے چائے کا کب رفیق جمال کی طرف بڑھایا جو ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے پڑے مزے سے اکلے کیڈنیپنگ کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا نہیں ابھی نہیں پونچی میں نے اسے کہا تھا کہ وہ جب لینڈ کرے تو کال کر دے ابھی تک کوئی کال نہیں آئی ہاں اتنا تو ٹائم ہو کے اب تک کیوں نہیں پونچی سکینہ نے مو بناتے کا وہ لاہور نہیں جاری جو ایک گھنٹے میں پون رہیں گے کینیڈا جاری ہے سکینہ بیگم اور باہر ممالک میں جانے کے لیے ٹائم لگتا ہے اور تم کیوں اس کے بارے میں اتنا پریشان ہو رہی ہو وہ کچھ بھی نہیں بھولی رفیق جمال ذرا کرخت لہجے میں جواب دیا جس پر سکینہ بیگم بھڑک کی میری جوتی ہوتی ہے پریشان اس کے لیے مجھے تو بس اپنے پیسوں سے سروکار ہے چاہے بھاڑ میں جائے وہ کونسا میری سگی اولاد ہے بڑی سنگدیلی سے کہا جو بھی ہے لیکن وہ ہمارا ہی خون ہے ہمارے خاندان کا خون اور ہماری منی اتنی بھی بری نہیں ہے رفیق صاحب نے کہا سکینہ بیگم نے مزہ کا خیز آواز نکالی بڑا پیار آرہے آپ کو کبھی اپنی سکی اولاد کے بارے میں بھی کچھ سوچ رو جس کو اتنے سالوں سے باہر بھیج رکھا ہے میں کہنیوں اس پیسوں کے بعد میں تو اپنی بیٹی کے پاس امریکہ چلی جاؤں گی آپ اور منی رہنا یہاں پر مجھ سے اور چدائیں نہیں سہی جاتی تم پاگل ہوگی اور کچھ بھی اول فول بک رہی ہو اگر منی کو اس بات کی بھی نک پیلا گینا تو بڑا بونچال آجے گا تو آخر آپ بتا کیوں نہیں دیتے کہ ہماری ایک سکی بیٹی بھی ہے جس کو ہم نے اس ملک سے باہر بھیجا ہے تاکہ وہ کسی بھی طرح ان معاملات سے دورے سکینہ بیگم نے بڑی رکھائی سے جواب دیا تو رفیق جمال کی پیشانی پر سلوٹے پڑی ارے پاگل عورت اگر میں نے منی کو یہ سب بتا دیا تو ہم نے اپنی سکی بیٹی کو ان کاموں سے دور رکھا امریکہ میں پڑھائی کے لیے بھیجا اور اسے ان کاموں میں جھونک دیا تو وہ بھڑک جائے گی اور ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی جس سے ہمارے پیسے بھی جائیں گے اور ان سب میں اگر کسی کا نقصان ہوگا تو ہمارا اور تو اور اگر اسے ساری سچائی معلوم ہوگی تو تم اندازہ نہیں لگا سکتی اس سلکتی ہوئی آنکھ میں ہمارا سب کچھ کام گھندا جل جائے گا اس لیے پیسوں والی مشین سے جب تک گزارہ ہو رہے تب تک کام چلاتے ہیں نا اور اہی بات ہماری بیٹی مارو کی تو وہ اپنی زندگی میں جب سیٹل ہو جائے گی پڑھ ڈک کے کچھ بان جائے گی تو ویسے یہ سب کچھ چھوڑ دیں گے اور ہم بھی اپنی بیٹی کے پاس چلے جائیں گے رفیق جمال ایک ایک بات کو بڑی وضاحت سے سمجھا رہا تھا یہ راز انہوں نے ہمیشہ مناحل سے چھپا کر رکھاتا تاکہ وہ ان سے دور نہ ہو جائے صحیح ہے جو بھی کرنے سوچ سمجھ کر کرئے گا تاکہ اگر آخر پر کسی پر الزام بھی آئے تو وہ منی پر آئے ہم سب شریف ثابتوں سکینہ بیکم تنظر مسکراہت سے کہا وہ سب ائرپورٹ سے سمال لیے کمپنی کی طرف بھیجی گئے گاڑی میں بیٹے ہوتل کی طرف روانہ ہوئے رات کے اس پہر میں کینیٹا ملک کی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا ہر چیز صاف ستری اور مناحل وینڈو سے چیرہ باہر نکالے بڑے غور سے ایک منظر کو دیکھ رہی تھی سب کچھ کتنا الگ تھا کوئی کسی سے لینا دینا نہیں لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے پاکستان سے کتنا مختلی پینا مومن مناحل نے اپنے ساتھ پیٹھے مومن کو مخاطب کیا ہاں یہ تو ہے وہ مسکرا کر بولا خوش ہو بہت مناحل کے چیرے پر جوش کو دیکھ کر سب مسکرائے چلو ہماری منی خوش ہے تو اور ہمیں کیا چاہیے چلو ایک سیلپی پوسٹ کرتے ہیں مناحل ساحل فوراں سے آگے کو ہوا اور سب کے ساتھ ایک سیلپی لی اور انسٹیگرام پر پوسٹ کی دیکھنا آپ سب ساحل کی دیوانیاں کتنے اچھے اچھے کومنٹس کریں گی ساحل نے بڑے نخرے سکھا تو مناحل جلدی سے بات کٹی خوش فہمیاں دیکھو بچے کی گاڑی ہوتل کے قریب رکھی وہ سب اپنا اپنا سمان لیے ہوتل میں بوک اپنے کمروں کی طرح پڑے مناحل جیسے کمرے میں آئی تو سکون کا سانس دیا آج کا سفر کتنا یادکار راہ اس کے لیے پھر اسے آریان کا چیرہ آنکھوں کے سامنے آتا دکھائی دیا کیسے وہ اس کے ساتھ گھینٹوں باتیں کرتی رہی تھی کھڑوس وہ یہ کہہ کر ہنس دی اور پھر کچھ یاد کرنے پر جلدی سے ہینڈ بیک سے فون نکالا اور گھر پر اپنے پہنچنے کی اطلاع دی کچھ دیر بعد بشرا کی کال آئی کیسی ہو میڈم پہنچ گئی بشرا نے فون اٹھاتے ہی پوچھا جی پہنچ گئی ایک گھینٹہ ہوا ہے سوئی نہیں تم بشرا نے جلدی سے پوچھا نین نہیں آرہی ہاں ویسے بھی ٹائمنگ ڈیفرنس ہے بشرا نے جواب دیا ہاں کیا ہوا ہے ٹھیک ہو بشرا نے اس کی آواز میں اتاسی کو محسوس کیا نہیں کچھ نہیں ہوا ویسے ہی دل اتاس ہے مناہی لیم آیوسی سے جواب دیا اور دل اتاس کہ کس وجہ سے ہوتا ہے اب بتاؤ مجھے کس بات پر دل اتاس ہے میری دوست کا بشرا نے بڑے پیاس سے پوچھا مناہی لیم آنکھوں میں آنسو کا زخیرہ جمع ہوا کیا وہ سب مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے بشرا سوال بڑے درد سے پوچھا گیا تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہاری سرکت پر خوش ہوں گے دیکھو مناہی لیم آنکھوں میں سمجھایا ہے اس کام میں صرف تباہی ہے نفرت ہے اور رشتوں کی دوری ہے تم اس کام میں بہت سے لوگوں کو کھو دوگی جن کو تم پیار کرتی ہو مگر میں کیا کہہ سکتی ہوں تم نے اب ان راہوں میں چلنے کا ارادہ کر لی ہے میں تمہیں مزید روک نہیں سکتی بشرا افسردگی سے بولی اب بہت دیر ہو گیا بشرا بہت دیر میں چاہ کر بھی واپس نہیں آ سکتی مناہی لیم آنکھوں کی آواز بھی کئی آنسو چہرے پر جھٹ گئے تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو مناہی ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا انسانوں سے اتنی بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں اور جب وہ اپنے رب سے معافی مانگنے جاتا ہے تو وہ اسے رسوہ نہیں کرتا بلکہ اپنے سینے سے لگا دیتا ہے میں جانتی ہوں تم نے کبھی بھی ایک کام اپنے دل سے نہیں کیا مگر مناہیل سب انسان کو صدرنے کا موقع ملتے اور تمہیں بھی اللہ نے اے پائپ گروپ کے شکل میں دیا ہے جو تم سے اتنا پیار کرتے ہیں سب سے بڑھ کر تمہاری رسپیکٹ کرتے ہیں یاد کرو کیا تمہارے تایا اور تائی جان نے کبھی ایسا رویہ رکھا ہے تمہارے ساتھ کیا کبھی انہوں نے تمہارا حال پوچھا ہے تمہاری خواہشات کو جاننے کی کوشش کی ہے نہیں انہوں نے ہمیشہ تم سے بس پیسے کی خواہش رکھی اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے کے لیے تمہارا استعمال کیا ہے مگر میرے ماما بابا کا کیا انہیں بڑی بڑی بری طریقے سے مارا کیا تھا مناحل کی آواز اٹک رہی تھی منی کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا انکل آنٹی کو مرتے ہوئے نہیں نا تم نے اپنے تایا اور تائی کی سنی سنائی باتوں پر یقین کیا جو وہ ہمیشہ سے تمہیں کہتے آئے ہیں بشرا نے پھر کوشش کی اسے سمجھا سکے تو مناحل نے اپنے چہرے پر گرے آنسوں کو ساپ کیا اور فونوں سے بولی اب کچھ نہیں ہو سکتا سارے واپسی کے دروازے بند ہو چکی ہیں اور تلخ حقیقت یہی ہے کہ منی کبھی مناحل آفندی نہیں بن سکتی وہ کبھی عام انسانوں کی طرح زنگی نہیں پزار سکتی اس کے سامنے سے ایک دفعہ اے پائپ کا عکس نظر آیا اور نہ ہی پیار پھر آریان کے چہرے کو دے کر ایک درد کی شدت اس کے جسم سے آر پار ہوئی بس کچھ دن باقی رہ گئے ہیں پھر میں چلی جاؤں گی ان سب سے دور میں ان سب کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی مگر اس کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں بچا یہ سب بہت اچھے ہیں میں انہیں ڈیزرپ نہیں کر دی یہ کہہ کر مناحل نے فون بند کر دیا اور گھٹوں میں موں دھونسے رونے لگ پڑی مشرا کی آنکھیں بھی نام ہو گئی وہ اپنی دوست کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی جب اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اجازت ملنے پر دروازہ کھولا جب مناحل نے ان چاروں کو اپنے سامنے دیکھا جو ہاتھ میں آئسکریم پکڑے کمرے میں داخل ہوئے تھے حیدر نے جب مناحل کو یوں دیکھا تو فوراں سے بولا مناحل کیا ہوئے تم ٹھیک تو ہو کسی نے کچھ کہا ہے حیدر دیکھ کر پریشان ہو گیا ساہر مومن اور آریان کی بھی یہی حالت تھی اس یہاں کے سوجی اور ناک گلا بھی ہو گیا جیسے وہ بہت روئی ہو نہیں کچھ نہیں ہوا کچھ تو ہوئے مناحل پلیز تم ہمیں بتا سکتی ہو مومن نے بڑے پیار سے اسے کہا مومن باقی میں سچ کہہ رہی ہوں بس گھر والوں کی یاد آگی اچانک تو دل بھر آیا مناحل کو پتہ نہیں ایک بہت سا محسوس ہوا وہ کتنا غلط کر رہی تھی ان سب کو دھوکہ دے کر کیا تھا اگر وہ اے پائپ گروپ سے نہ ملتی تو اسے کبھی گلٹ احساس جنم نہ ہوتا کیوں وہ اتنے اچھے اور مخلص لوگوں کے درمیان میں آگئی جہاں پر وہ کبھی جانے سے ڈرتی تھی ایک دن یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا سب کچھ ساہل آگے بڑا اور مناحل کے ہاتھ کو تھاما ہم تمہارے ساتھ ہیں مناحل ایک فیملی کی طرح تم ہمارے ساتھ اپنے باتیں شیئر کر سکتی ہو I know فیملی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا but believe me ہم سب تمہارا دھیان بہت اچھے سے رکھیں گے تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو بتا سکتی ہو ساہل ٹھیک کہہ رہے مناحل آرین جو سامنے کھڑا تھا بات ختم ہونے پر بولا سب نے اسبات میں سر ہلایا تو مناحل کے چیرے پر مسکراہت بکری ہائے ہستے ہوئی اتنی اچھی لگتی ہو چلو آئس کریم کھاؤ ساہل نے آئس کریم کب اس کی طرح بڑھایا کیا واقعی وہ نے چھوڑ سکتی تھی کیا مطلب کچھ بتا نہیں چلا کوئی ریپورٹ فائل نہیں اس لڑکی نے اتنے لوگوں کو کٹنیپ کیا اور تھانے میں اس کے خلاف ایک ریپورٹ فائل درج نہیں ہوئی یہ کیسے ہو سکتا ہے زاور غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارا سر گہی سچ ہے کسی بھی تھانے میں مناحل آفندی کے خلاف کوئی ریکارڈ نہیں ہے اس لئے اس پر الزام لگانا ہمارے لئے بہت مشکل ہے وکیل نے ساری بات سے آگا کیا کچھ بھی کرو وکیل مجھے وہ لڑکی چاہے کسی بھی حال میں اس نے میرے بھائی کو کٹنیپ کرنے کی کوشش کی ہم سے پیسے ہتھی آئے یہ پولیس والے سب آپس میں ملے ہیں لیکن مجھے ہر حال میں لڑکی جیل کے اندر چاہیے زاور ایک ایک لفظ چبا کر بولا جیسے اس سے پکڑنے کے لئے وہ جنونی ہو رہا تھا سر ایسے کاموں میں وقت لگتا ہے مگر بہت جلد اچھی نیو سننے کو ملے گی لیکن اس کے لئے مجھے تھوڑا وقت چاہیے کیونکہ اندر کو رہ کر یہ کام کرنا پڑ رہا ہے جس کے لئے مجھے تھوڑا تو ٹائم لگے گا وکیل نے اسے تھنڈا کرنے کی کوشش کی جو بڑے خصے سے اسے دیکھ رہا تھا ٹھیک ہے جو بھی کرو لیکن جلدی میں اور انتظار نہیں کر سکتا زاور یہ کہہ کر اپنے آفیس گیبن سے بھائی نکلا پیچھے پیچھے چلتا سیکیرٹی اسے آج کی میٹنگز کے بارے میں بتانے لگا جب ساننے سے زریاب کو آتے دیکھا تو وہ وہیں رکھ گیا اسلام علیکم بھائی والیکم سلام زاور زریاب کے گلے لگا کیسے ہیں بھائی آپ میں بلکل ٹھیک تو سنا کہاں تھا رات تک انتظار کرتا رہے میں زاور نے ہاتھ میں پکڑی فائل اپنے پیچھے کھڑی سیکیرٹی کو پکڑائی بس دو دوستوں کے ساتھ لیٹ نائٹ پارٹی تھی ٹائم کا پتہ نہیں چلا آپ بتائیں کہاں تک پوچھا گا زریاب نے بڑی دلچسپی سے پوچھا بس کچھ دن لگیں گے پھر اس لڑکی کو گسیدتے ہوئے تھانے لے کر جاؤں گا تم فکر مت کرو ماما بابا کی کال آئی کل یا پرسوں تک امریکہ سے واپس آرہے ہیں وہ دونوں سو پلیز اپنی اس روٹون روٹین کو تھوڑا چینج کرو آگے تمہاری لاپروائی سے مجھے بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے زاور اب لیپٹ کے جانی پڑھنے لگا زریاب بھی اس کے ہمراہ ساتھ چل دیا جو یہ بات سن کر ہنس پڑا تھا بھائی ایسی بات نہیں آپ کے ہوتے ہوئے مجھے یقین ہوتا ہے ماما بابا کچھ نہیں کہیں گے بس دوستوں کے ساتھ ہی ٹائم سپینڈ ہوتا ہے اور کچھ نہیں زریاب نے بڑی سادگی سے اپنی رائی رکھی زاور مسکر آیا اور اس کے گندے کو تھپ تھپ آیا میرے ہوتے ہوئے جتنا مزہ کرنا ہے چھوٹے کر لو بعد میں شادی ہوگی تو تم نے کہاں بڑے بھائی کو یاد رکھنا ہے ایسا ہرگز نہیں ہوگا میں اپنے بھائی کو سب سے پہلے رکھنا ہوں وہ دونوں لپ سے باہر نکلے اور گراؤنڈ فلور پر آئے آفیس سے باہر نکلتے دکھائے دیئے چلو اب یہ تو وقت بتائے گا کون کس کو یاد رکھتا ہے زاور نے تنزن کا تو زریاب کو کچھ عجیب سے لگا آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں بھائی وہ گاڑی کے قریب روک گیا دیکھو زریاب اس دنیا میں زنگی گزارنے کے لیے خود کو مضبوط بنانا پڑتا ہے تاکہ لوگ ہماری خمزوری کا فائدہ اٹھا کر ہمیں برباد نہ کر دیں تم یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہو وہ لڑکی گینسٹر تھی جو تمہیں لوگوں کے رش کے درمیان پیٹ پیچھے گولی رکھ کے ساتھ لے گی ایک لڑکی اتنی بہادر ہو سکتی ہے حیران کی ہوتی ہے مجھے گن پکڑنے کے لیے عام لوگوں کے ہاتھ کام جاتے ہیں اور وہ تو سریاں گن پوائنٹ پر کےٹ نیپنگ کر رہی ہیں اور میں یہی سب تم میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ تم بھی اس طرح لوگوں کو فیس کرنا سیکھو ان کی باتوں میں آنے کے بجائے اپنے مستے مجھ سے سولف کرنے کے بجائے تم سب کچھ خود کرنا سیکھو ٹھیک ہے زاور بڑے پیاسے اسے سمجھا رہا تھا ایک بڑے بھائی ہونے کے ناتے وہ اپنے چھوٹے بھائی کو اس کی حفاظت سے متعلق ہر ایک بات سے آگا کیا زریاب یہ سن کر بے اختیار زاور کے گلے لگ گیا آئی لیو بھائی آپ اس دنیا کے سب سے بیسٹ پائیں ہیں اور میں وعدہ کرتا ہوں اب سے میں اپنے مسائل خود سولف کیا کروں گا اور لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے خوف دو ٹوپ بات کروں گا یہ ہوئی نہ بات چلو اب چلتے ہیں زاور یہ کہہ کر ڈرائیونگ سیٹ کے جانے پڑا اور زریاب ساتھ پرنٹ سیٹ کا دروازہ کھور کر بیٹھا تم کیا کہنا چاہیے زرنیش مجھے کسی بات کی سمجھ نہیں آرہی احمد شاہ اکتاہر سے سامنے سوفی پر براجمان زرنیش کی طرف دے کر بولے یہی کہ آپ آریان سے بات کریں اور اس سے کہیں کہ وہ اب اپنے بارے میں بھی کچھ سوچے ایسے ساری زنگی نہیں گزاری جا سکتی اور تمہارا خیال ہے کہ وہ میری بات پر عمل کرے گا ہاں فوراں سے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے جیسے میں کہوں گا وہ اب کرنے کو تیار ہو جائے گا زرنیش آریان کے ساتھ میرے تعلقات کا تمہیں اندازہ یہ اب وہ جوان ہو چکا ہے سیلپ اینڈ پینڈٹ ہو چکا ہے احمد شاہ نے لا پروائی سے اب روچ کہے جیسے کوئی فکر ہی نہ ہو لیکن اس کے برق زرنیش کے جہرے پر ہزار پریشانیاں چھائی ہوئی تھی اس نے اپنی بہن کو جس لئے بلایا تھا وہ مقصد پورا ہی نہیں ہوا آپ بات کو لائٹلی لے رہے ہیں احمد صاحب جمعان اور آج جب ہاتھ سے نکل جائے تو وہ باغی ہو جاتی ہے اپنی مرسی کے فیصلیں لینا شروع کر دیتی ہے جس سے سرہ سر ان کا نقصان ہوتا ہے اور میں نہیں چاہتی میرا بیٹا ایسی ویسی حرکت کرے ہاں اس دڑکی سے شادی کرے جو اس کے لئے اور ہماری فیملی کے لئے بہتر نہ ہو میرش کے لئے بلکل ٹھیک ہے آپ سمجھ کیوں نہیں رہے میں جب بھی اس موضوع کو سٹارٹ کرنا چاہوں وہ نظر انداز کر دیتا ہے کبھی میری بات نہیں سنتا جانتی ہوں اس کی سگی مانی لیکن آپ کی تو وہ سگی اولاد ہے اور خونی رشتوں میں چاہے جتنی مزید درارے آجیں تعلق ہمیشہ قائم رہتا ہے ایک دفعہ اپنی اس ایگو کو سائٹ پر رکھ کر سب چیزوں کو بھلا کر اس کے پاس جائیں ایک باپ کی حیثیت سے کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہے باپ اور بیٹے کے درمیان اس رنجش کو مٹانا چاہتی تھی کی کہ اسے واپس لو آنے تو پھر بات کرتا ہوں احمد شاہ نے گیرا سانس دیا اور جواب دیا مناہی لاجبوت پیاری لگ رہی تھی لائم ییلو کلر کی فراک چوری دار پرجامے میں پاکستانی کلچر کو ریپریزینٹ کر رہی تھی ٹریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی جب حیدر اس کے بالوں کو کنگی کر رہا تھا آہستہ درد ہوتا ہے اوکے سوری حیدر احتیاط سے پھر کو پھر قوم اس کے بالوں میں پھیرنے لگا جب ساہل اور مومن کمرے میں آئے ہوگی تیار مناہی مومن نے اسے دیکھا تو دونوں بھی اختیار مسکرا دیئے با بھی آج تو ہماری منی بہت پیاری لگ رہی ہے مومن نے کہا ساہل بولا اتنی بھی نہیں ہاں تم تو جیلس ہوتے رہنا مجھ سے حیدر یہ کمرے کی چھت پر اتنا کالا دعا کیوں ہے لگتا ہے کوئی چیز جل رہی ہے کرن و مزاک انشاءاللہ سب کا بتہ لوں گا ساہل اور وہ سب کمرے سے باہر نکلے جب مناہی نے سامنے کھڑے آریان کی طرف دیکھا بلیک کلر کی پین شرک میں کتنا ہینسم لگ رہا تھا گہری تاثیر سیاں کے اور مسکراہت کے بس مناہی کو اس کے علاوہ اور اے فائپ کے علاوہ اچھا ہی نہیں لگتا تھا ساہل مومن اور ہیدر آگے آگے ہوتل سے باہر نکلے آریان بھی پڑنے لگا جب مناہی نے اسے بازو سے پکڑ کرو گا ایک سیلپی تو میرے ساتھ لے سکتی ہے نا مانا اتنی پیاری نہیں لیکن تصویر اچھی خاصی آتی ہے میری مناہی نے مو بنایا آریان کچھ سیکنڈ کے لیے اس کی آنکھوں میں خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کرنے لگا ایسا ساتھ کے شیطت کو اس نے اپنے کابو کیا اور پھر اپنے موبائل سے مناہی کے ساتھ سیلپی لے کر انسٹاگرام پر پوسٹ کر دی پکچر کے کیپشن میں اس نے بس ایک ہارٹ ٹالا اور ساتھ آج کے کنسرنٹ کے بارے میں لکھا ہی میں کتنی پیاری لگنی ہوں وہ اس کے ساتھ قدم با قدم چلتی باہر آ رہی تھی جب مومی نے ان دونوں کو دیکھ کر کہا ویسے حیدر ان دونوں کی جوڑی بڑی کمال کی ہے چاہے لڑتے چھگڑتے ہیں مگر اکٹھے دیکھیں تو یوں لگتا ہے بس ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں ہاں یہ بات تو تم نے ٹھیک گئی ہے حیدر نے بھی ان دونوں کی طرف دیکھ کر جواب دیا اتنی دیر میں آریان اور مناہل گاڑی میں بیٹھ گے رات کے وقت سٹیڈیم میں جہاں پر کنسرٹ کشندار آلہ طریقے سے انتظام کیا گیا تھا لوگوں کا حجوم ہر طرف برپا نظر آیا سب اے فائیو گروپ کی ایک چھلک دیکھنے کے لیے بے تابع سے کھڑے نظر آئے ہاتھوں میں ان کے پوسٹرز پکڑے انچی انچی آوازوں میں ہوتنگ کر رہے تھے سب بھی سبری سے ان کے سٹیج کے آن پیانے کا انتظار کر رہے تھے آریان نے ہاتھ آگے کیا سب نے مل کر اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا اور یکچہ آواز میں ہاں کی صدا لگائی وہ آج پہلی بار اتنے لوگوں کے ترمیان چانے لگی تھی بار بار خود کو نارمل کرنے کے باوجود اس کے چہرے پر پریشانی نظر آنے لگی ہاتھوں کو مسلسل مسننی لگی سب آگے بڑے جب آریان نے اپنے پیچھے کھڑی مناحل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھاما فکر مت کرو ہم سب تمہارے ساتھ ہیں آریان نے اس کو ہستا دیا مناحل کی روکے ہوئی سانسے بہا لئیں وہ سب اس کے لیے ہر دن اہم ہوتے جا رہے تھے وہ جتنا بھی ان سب سے دور بھاگنے کی کوشش کرتی مگر ہر بار ناکام ہو جاتی مناحل نے اس بات میں سر ہلایا آریان اس کا ہاتھ تھامے سٹیج کی جانے پڑا جب کراؤڈ نے آریان کی انٹری دیکھی ہر طرف شور کی آباس پڑ گی لائیو ریکارڈنگ ہر طرف کیمرے میں کنسرٹ کے ایک ایک لمحے میں کیپ کیے جانے لگا آریان کسی کی پرواہ کیے بغیر مناحل کا ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے سامنے لائے لمحے بھر کے لیے وہ مبہوت رہ گی بے اختیار آریان کی طرف دیکھا کتنی مضبوطی سے ہاتھ کو تھاما گیا تھا اور وہ ہاتھ کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہتی تھی سب اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے آریان میڈر میں مائک کے سامنے کھڑا ہو گیا مناحل اپنے ڈرم کے سیٹ اپ کے سامنے جا کر پیٹ گی مومن گیٹار پکڑے دائیں سائٹ پر اپنی پوزیشن پر رک گیا ساحل دی جے میوزک کنٹرولر اور ہیدر مائک پکڑے سب نے ایک دفعہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا بیسٹ آف لک کہنے کے بعد انہوں نے سٹارٹ کیا یاللہ سب ٹھیک کر دے یہ ڈرم مجھ سے اچھے سے بچ جائے وہ دلی دل میں سوچ رہی تھی لوگوں کا اتنا حجوم کو دے کر مناحل کے پسینے چھوٹ کے سب لڑکیاں کسے اے فائی گروپ کی دیوانیاں ہاتھ میں ان کی تصاویر لیے زور سے ان کا نام دے رہی تھی کیا ان سب میں وہ مناحل کی جگہ بنا سکے گی اور آخر پر کنسرٹ بہت ہی کامیابی سے اینڈ ہوا اب سب فینز ان کے ساتھ تصاویر لینے کے لیے کھڑے تھے سب نے ان پانچوں کو گھیر رکھا تھا لیکن آریان کی نگاہوں کا مرکز مناحل تھی جس کے آس پاس بہت سے لڑکے کھڑے تصاویر لے رہے تھے ان کو قریب دیکھ کر پتا نہیں ایک عجیب سا احساس ہونے لگا حیدر ظاہر مومن بیزی نظر آئے تو آریان لڑکیوں کے کروہ سے باہر نکل کر مناحل کی طرف گیا اور اس کا ہاتھ پکڑے اپنے پاس لے کر آیا اکٹھی پکچرز لے سکنے ہیں آپ جیسے آریان نے کہا مناحل بلکل خاموش ہو گئی تمہیں ذرا سا بھی اندازہ نہیں ہے وہ سب تمہارے نزدیک کھڑے اور کیسے تمہیں دیکھ رہے تھے آریان نے اس کے کان میں سرکوشی کی اور اسے لے کر بیک سٹیج پر چلا گیا اب مجھے کیا پتا تھا کہ وہ کس نظر سے دیکھ رہے تھے مجھے لگا فینز ہیں مناحل نے اداسی سے کہا تو آریان نے گہرا سانس دیا اور پھر اس کے قریب پڑا دیکھو مناحل اللہ تعالی نے عورت کو یہ ایک طرح کی نعمت دیا کہ وہ اپنی طرف اٹھتی مرد کے نگاہ کو پہچان لیتی ہے کہ وہ کس مقصد سے اس کی طرف دیکھ رہا ہے اور اگر کبھی ایسا ہو تو تم ذرا پاستے پر رہ کر یا ہم میں سے کسی کو ساتھ دیکھ کر پکچر کروا سکتی ہو کیونکہ میں نہیں چاہتا کوئی تمہیں اس طرح نگاہ سے دیکھے آریان بولتے بولتے چپ کر گیا دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے سے ملی اور پھر چھو گئیں مناحل کی دھڑکن تیز ہونے لگی سوری مناحل نے کہا آریان نے خود کو قابوب کیا اور پھر اسے گندوں سے پکڑا دیکھو مناحل اب تم چھوٹی نہیں ہو جو تمہیں ایک ایک بات سمجھانی پڑے سمجھ گئی میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسے تمہیں دیکھے کیوں نہیں چاہتے تم وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی یوں مانو وہ لمحات تھمسا گیا ہر چیز سمٹ کر رہ کی بس تیلوں کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی وہ اس کے سامنے کھڑا اسے بازوں سے تھامے بس دیکھ رہا تھا تمہیں ابھی بھی جاننا ہے میرے خیال سے تمہیں سب کچھ پتا ہونا چاہیے آریان نے اسے دیکھتے جواب دیا ہمیشہ لڑتے رہتے تھے مجھ سے میں کیسے جان پاتی مناحل کی آنکھیں کونے نم ہوئے اب پتہ چل گیا نا تو بس ٹھیک ہے وہ یہ کہتا پیچھے ہٹا اور بیک سٹیج سے باہر نکل گیا مناحل کی دل تیزی سے دھڑک رہا تھا آنسو اس کے چہرے سے چھٹکنے لگے بے اختیار اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تو آخر کارے گینگسٹر کو بھی پیار ہوا تھا وہ بھی اس شخص سے جن کو وہ دھوکہ دے کر جانے والی تھی آج مناحل آفندی خود سے ہار گئی رونے کو دل چاہا کہ وہ ایسی جگہ چلی جائے جہاں اے فائپ نہ ہو آریان نہ ہو یہ کیسے اور کب ہوا اسے نہیں معلوم لیکن یہ جو بھی تھا نہیں ہونا چاہیے تھا وہ کسی شخص کی محبت نے گریبتار نہیں ہو سکتی کیونکہ کہتے ہیں محبت بڑی ظالم ہوتی ہے اور اس میں ٹوٹے ہوئے دل کبھی نہیں دوبارہ جڑ پاتے اس میں ملنے والا درد عذیت سب سے الگ ہوتی ہیں جن کی کوئی دوا میں حسن نہیں اور مناحل ایسے اپنے دل سے ہار نہیں سکتی کہ وہ اس شخص کی محبت نے نہیں پڑھ سکتی نہیں ایسا میں نہیں ہونے دوں گی میں آریان سے محبت نہیں کرتی میں مناحل افندی نہیں بن سکتی میں بس گینگسٹر ہوں اور وہ ہی بن کروں گی میں آریان کو سب کچھ بتا دوں گی کہ میں اس سے محبت نہیں کرتی یہ سوچ سوچتے ہی اس کے جسم میں ایک ازیت کا سما بند دیتی کہ آج مناحل کو احساس ہوا کہ دل کا ٹوٹنا کیا ہوتا ہے اور وہ بھی اس شخص سے جدہ ہونا جس سے آپ بے شمار پیار کرتے ہوں کنسرڈ کے بعد وہ سب ایک ریسٹورنٹس میں سکسس پارٹی سکسس پارٹی کے لیے جمع ہوئے وہ بار بار خود کو ان سب سے دور رکھنا چاہ رہی تھی مگر جتنا وہ خود کو دور رکھنے کی کوشش کرتی ہر بار اے پائی گروپ اسے اور اپنائیت کا احساس دلاتا مومین حیدر اور ساحل کا فیملی کی طرح کا پیار بلکل چھوٹی بہنوں کی طرح اس کے ہر ناس اور نخرے اٹھانا وہ دن بدین یہ دیکھ کر خود سے ڈرنے لگی کہ کیا وہ اپنا وعدہ کیا کیا مقصد پورا کر پائے گی کیا وہ انہیں دھوکہ دے کر پرار حاصل کر پائے گی اور اس کے بعد اگر زنگی میں کبھی بھی کسی جگہ ان سے ٹکرا ہوا تو کیا وہ ان سب کے ساتھ آنکھیں نہ ملا پائے گی مناہل کو ایک بیچینی نے کھیل لیا آریان کے ساتھ چیئر پر بیٹھا فون میں اسٹرگرام پر پوسٹ کی گئی اس کی اور اپنی تصویر کو جو اس نے کنسرٹ شروع ہونے سے پہلے لگائی تھی میرے بارے میں بھورے کمنٹس ہوں گے دیکھ لینا مناہل نے جیسے کہا آریان نے اس کی طرف دیکھا جو اسے دیکھ کے کہہ رہی تھی یہ تم سے کس نے کہہ دیا ذرا کمنٹس تو پڑھو میرے سے زیادہ لوگوں کو تمہیں پسند کر رہے ہیں آریان نے مسکرا کر جواب دیا اچھا لڑکیاں کسے آریان کو چھوڑ سکتی ہیں مناہل نے تحجب کا اظہار کیا جب سے انہوں نے میرے ساتھ مناہل آفندی کو دیکھا ہے تب سے آریان کی بات سن کر وہ وہیں خاموش ہو گئی اتنے میں ساحل حیدر اور مومن اٹھے ہم تینوں جا رہے ہیں کہ ہم باہر بات میں ملیں گے حیدر نے اپنا فون والٹ اور والٹ اٹھایا میں بھی چلتی ہوں مناہل بھی چیئر سے اٹھی چلو ایسا کرتے ہیں سب چلتے ہیں مومن نے کہا تو سب ساتھ ریسٹورنٹ سے باہر آئے اور وہ پوری رات انہوں نے کینیڈا میں انجوائے کر کے گزاری ساحل کے بچے روکت اسے مناہل اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی آریان سب دیکھ کر ہسنے لگا اللہ پوچھے تم سے ایک بات یاد رکھنا تمہاری شادی میں ایسا بھوال کھڑا کروں گی کہ معافی مانگو گے مجھ سے مناہل نے انچی آواز میں اسے کہا وہ جو اس سے کچھ پاستے پر تھا رکھا اور اس کی طرف دیکھا اتنی بری بدوان مت دو مجھے منی شادی ایک بار ہی ہوتی ہے اچھا بڑا دکھ ہو رہے چلو میں نے آئس کریم کھانی ہے آج دو دو آئس کریم کھائیں گے کیوں حیدر آریان نے جیسے کہا وہ سب بولے بلکل چلو دیکھتے ہیں کون جیتا ہے ان سب نے دونوں ہاتھوں کے لیے آئس کریم کونز پکڑے باہر پارکنگ روڈ ایریا میں چلتے ہوئے تیزی سے کھا رہے تھے تقریبا سب نے کھا لی تھی اور مناحل ابھی تک ایسے ہاتھ میں پکڑے کھڑی تھی یہ چیٹنگ ہے میرے ساتھ میں اس گیم کو نہیں مانتی تم ہار رہی ہو منی ساحل ہسا تو مومن بولا کچھ نہیں ہوتا منی پھر بھی جیت گئی ہے ہمارے لیے مومن کی طرف داری سے مناحل فوراں بولی اب سرچ اور ساحل کے بچے ہمیشہ جیلسی ہوتے رہنا مجھ سے گھومنے کے بعد وہ سب اپنے اپنے کمروں میں موجود تھے کل رات کی واپسی کی فلائٹ پر انہیں پاکستان جانا تھا آخر کار دن قریب آ رہے تھے اور مناحل کا پریشر بڑھتا جانے لگا رفیق صاحب اور سکینہ بیگم ایک ایک سیکنڈ اسے یاد دل باتے اور وہ ان سب کے درمیان فنس کر رہے گی آج پہلی بار اسے اپنے گینگسٹر بننے پر شرمدگی ہونے لگی کہ وہ کیا کرنے چاری ہے وہ کیسے ان سب کو برباد کر سکتی ہے جنہوں نے اسے جینے کا اثر مطلب بتایا میری سمجھ سے باہر ہے جانگی صاحب یہ آپ کا صاحب زادہ کیا چاہتا ہے نرمین نے غصے سے کہا اب کیا ہوا ہے جانگیر خان اکتا کر بول پڑے ہر روز ایک کی بحث پر وہ پاک کے تھے آپ مومن کو سمچھاتے کیوں نہیں کہ وہ اشل کا پیچھا چھوڑ دے ارے خاندان میں ایک سے بڑھ کر لڑکی ہے کیا ہو گیا اسے ایسا کیا ہے اس میں نرمین جل کر بولی تو اشل میں کیا کمی ہے نرمین صاحبہ میرے چھوٹے بھائی کی بیٹی ہے ویسے بھی اتنی قابل اور پیاری بچی ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو اسے ریجیکٹ کیا جائے اور میرے خیال سے مومن کا یہ فیصلہ ٹھیک ہے جہانگیر خان نے بڑے آرام سے جواب دیا لیکن نرمین تو یہ سن کر تب کی جیسا باپ ویسا ہی بیٹا ہاں آپ کو تو وہ بہت اچھی اور قابل لگنی تھی آخر بھائی کی بیٹی جو ہے اس کی بڑتی عمر نظر نہیں آتی آپ کو میرا مومن اس سے ایک سال چھوٹا ہے جہانگیر صاحب کچھ تو خیال کریں مجھے بہت افسوس ہے تمہاری چھوٹی سوچ پر اگر لڑکا بڑا ہو تو کوئی کچھ نہیں کہتا اور اگر لڑکی تھوڑی سی عمر میں بڑی ہو جائے تو سب باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں میں اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتا وہ میری اکلوتی اولاد ہے نرمین جیسا وہ چائے گا میں اس کے ساتھ ہوں اور بہتر یہ ہوگا کہ تم بھی اس فیصلے کو مان لو کیونکہ مومن اشل کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرے گا بجائے اس کے گھر میں لڑائیاں چھکنے ہوں پیار سے اس رشتے کو قبیل کر لو جہانگیر خان کے لہجے میں نرمی تھی مگر نرمین تو کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھی میں ہرگز اس فیصلے کو قبول نہیں کروں گی اس گھر کی بہو اشل کبھی نہیں بن سکتی سن لیا آپ نے وہ اپنی بات پر ٹس سے مزنے ہوئی جہانگیر بھی سن کر غصے میں آگے اور نرمین کی طرف پڑے مجھے تمہاری رائے کی یا رضا مندی کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری احمقانہ سوچ کی وجہ سے میں نہیں جاتا کہ میرا بیٹا گھر چھوڑ کر چلا جائے کینیڈا سے آنے کے بعد اس کی اور ریشل کی منگنی کا ریسیپشن ہے اس دیہ خوشی خوشی اس رشتے میں شرکت کریے گا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا جہانگیر یہ کہتے گمرے سے باہر نکل کے نرمین نے اپنے غصے کو قابو کیا اور موٹیاں بینجے وہ وہیں بیٹ پر بیٹ کی آخر کار بیٹے کسی جیت گئی جو پچھلے تین سالوں سے نرمین نے کوشش کی کہ وہ مومن کے دل سے اشل کا خیال نکال دے مگر ایسا کبھی نہیں ہو سکا جہانگیر کی آلہ شان بنگلے کے ساتھ زیابر خان کا چھوٹا سا گھر تھا اس وقت شام کے ساتھ بج رہے تھے اشل مومن کا فون سن رہی تھی کب تک پاکستان لینڈ کرو گے یہاں رات کی فلائٹ ہے تو پاکستان صبح تک لینڈ کریں گے مومن سارا سمان پیک کرتے ہوئے کہا تیاری ہوگی سارا سمان رکھ لیا اشل نے پھر سوال کیا ہاں سب کچھ پیک کر لیا ابھی کچھ ہی میٹ میں نکلنے لگے ہیں مومن سب پیک کی زب بند کر رہا تھا کنسرٹ کافی اچھا رہا تمہارا پاکستان میں تو ہر طرف چرچے ہیں اشل نے جیسے کہا مومن فوراں بولا تم نے دیکھا نہیں ٹائم نہیں ملا اشل نے پھر سے وہی جواب دیا حالانکہ اس نے کبھی ایک کنسرٹ لائف دیکھنا مس نہیں کیا البتہ وہ کبھی کنسرٹ گئی نہیں تھی لیکن موبائل میں وہ ضرور دیکھ لیتی لیکن کبھی مومن کے سامنے اطراف نہیں کیا اور وہ اچھی طرح جانتا تھا یہ جواب اس سے پہلے سے معلوم تھا ہائے ایسا تو مت کیے چلیں ایک دن ضرور آپ کو ساتھ کنسرٹ پر لے کر جاؤں گا جس دن میرے نام کی رنگ اپنے ہاتھ میں پہلنے کی تب تو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی سب کو پتہ ہوگا کہ میسیس مومن خان ہے مومن نے کہا اشل فوراں سے بولی جب یہ ہوگا تب پھر ساتھ بھی چلی جاؤں گی فل حال دل کو بہلانے کے لیے خیال اچھا ہے آپ یہ سب کیوں سوچ رہی ہیں میڈم جب آپ میری ہیں تو کیسا خیال یہ حقیقت ہوگا بہت جلد تب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا آریان نے جانے کا اشارہ کیا تو مومن الودائی کلمات کھے کر فون بند کر گیا اور اپنا بیک لیے کمرے سے بائیں نکلا باہر ساحل حیدر اور مناحل سب مجود تھے مناحل حیدر اور ساحل کے ساتھ فون میں گیمز کھیلتی مسروف نظر آئی آگے آگے ہوتل سے باہیں نکلا کمپنی کی طرف پیجی گئی گاڑی میں وہ سب بیٹھ کے کچھ ہی دیر میں وہ ائرپورٹ پر اترتے نظر آئے میں کر لیتا ہوں مناحل چھوڑ دو آریان نے اس کے ہاتھ سے لگیچ لیا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے مناحل نے ٹوکا جب ساحل بولا ارے مناحل کرنے دو آج پہلی بار آریان چھا کسی کا کام کر رہا ہے ساحل نے شرارت سے آریان کو دیکھا مناحل چھوپو گی آریان اس کا لگیچ لیا اندر بڑھا وہ اس انسان کو دیکھ کر خود کو اور کمزور محسوس کرنے لگی تھی مناحل چھوپو گی آریان